موسیقی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے میں کہتا ہوں کہ ہم زمانہ کیسے بتائیں جب زمانہ نبی نے نہیں بتایا تو ہم نہیں بتا سکتے چلے اگر ہم قیاز بھی کریں ہم قیاز بھی کریں کہ بھئی کیا زمانہ رہا ہوں گا پخلی کے نور کا کتنے سال رسول اللہ کی حصیت نور رہی ہوں گی کب پیدا کیا تو اقل فائم جواب دینے سے کاثیر ہے اس لئے کہ جب نبی کے نور کی تخلیق کی تو وقت ہی نہیں تھا کیونکہ وقت کا تائین ہے چاند اور سورج کی گردیشوں سے چاند تلو ہوتا ہے سوچ گروہ ہوتا ہے اور جب سورج تلو ہوتا ہے تو چاند گروہ ہو جاتا ہے چاند اور سورج کی گردیشیں مطیعن کرتی ہیں وقت کو دنوں کا تائین ہے ان گردیشوں سے ان کی ستاروں اور سیاروں کی گردیشیں ہمیں وقت کا تعیون بتاتی ہے وقت کو متین کرتی ہے سورج تلوہ ہم خیہ دیتے ہیں کہ دن نکل آیا سورج دوب گئے ہم کہتے ہیں دن ختم ہو گیا رات شروع ہو گئی رات کا آنا دن کا جانا دن کا آنا رات کا جانا یہ جو تیہ کر رہا ہے یہ جو وقت متین ہو رہا ہے یہ چاند سورج کی گردیشوں سے اگر چاند سورج نہ ہوتے تو ہم مقدار نہیں بتا سکتے تھے دنوں کی لمحوں کی گھنٹوں کی سارے ٹائم ٹیبل کا داروں مدار سورج کی گردیش پر ہے مگر جب رب کائنات نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا اس وقت نہ چاند تھا نہ سورج تھی نہ زمین تھے نہ سیارے تھے تو جب یہ تھے ہی نہیں تو وقت ہی نہیں تھا تو مانو ہوا کہ ہر وقت میرے نبی کا موتاج ہے میرا حبیب کسی وقت کا موتاج نہیں کسی اثر کا موتاج نہیں یہ وقتوں کی قیدوں سے بھی پاک ہے اب اس سے بھی تلہ پتا چلتا ہے ایک حلق کا ساہو وہ بھی ایک سیٹ فگر نہیں ہے رسول اللہ کی نور کی عمر کا اس کو آپ ایک سیٹ فگر نہ کہے کیونکہ سوال کیا ہو رہا ہے سوال آپ سے نہیں پوچھا گیا جبریل سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول جبریل یہ تو بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے اپنے عمر کے بارے میں کچھ بتاؤ تب جبریل تو اب تک یہی سمجھتے رہے کہ میں سب سے بڑھا ہوں کہے رسول اللہ میری عمر کا تو مجھے خود اندازہ نہیں ہے کیونکہ در حقیقت جبریل کی بھی تخلیق اس وقت ہوئی ہے جب چاند سورج نہیں تھے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا گیا اور اس کے بعد پھر لاؤ کلام عرش کرسی فرشتے اور فرشتوں میں سب سے پہلے جبریل کو پھر چاند سورج بہت بات میں پیدا ہوئے تو جبریل کی بھی جس وقت پیدایش اس وقت بھی کوئی وقت آئی یوں نہیں تو کہا جبریل اپنی عمر تو بتاؤ تو کہا یا رسول اللہ عمر کیسے بتاؤ میرے آقا مجھے تو اپنی عمر یاد نہیں ہے ہاں صرف یوں سمجھ لیجئے سرکار کے ایک ستارہ ہے جو ستر ہزار سال میں ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے ایک بار دیکھتا ہے باتتر ہزار مرتبہ میں نے اس ستارے کو اس ستارے کو دیکھا ہے ایک روشن ستارہ ہے ستر ہزار سال میں ایک ہی بار نظر آتا ہے کترے سال میں ستر ہزار سال اچھا پھر یہ ستر ہزار سال کوئی سے ہے کیا آپ کے دنیا کے ہماری دنیا کے جی نہیں ہماری دنیا میں جب ستر ہزار سال گزر جاتے ہیں تو اس دنیا میں ایک دن گزرتا ہے بات ہو رہی ہے وہاں کے ستر ہزار سال کی کیونکہ جو ستارہ جبریل دیکھ رہے ہیں وہ دنیا میں نہیں کیونکہ جو ستارہ دیکھا اس وقت دنیا کی تخلیقی نہیں ہوئی سورج کی تخلیق ہی نہیں ہوئی ستاروں کی تخلیق ہی نہیں ہوئی تو بس ایک واحری ستارہ ہے اسی کو دیکھ رہے ہیں جبریل یہ تو نہیں کہا کہ بہت سارے ستارے ہیں ان میں ایک ہے جو ستر ہزار سال میں ایک بار دیکھتا ہے یہ نہیں کہا بلکہ کہا ایک ستارہ ہے ستر ہزار سال میں ایک بار نظر آتا ہے تو جبریل جو ستر ہزار سال کی مقدار بتا رہے وہ ہماری دنیا کی نہیں وہاں کے دنیا کی تو ہماری دنیا کے ستر ہزار سال وہاں کا ایک دل تو اس کو آپ ضرب کر دے ستر ہزار سال سے تو آپ دیکھیں جو بھی فیگر آئے عربوں خربوں نے اور پھر ان ستر ہزار سال کے ستر ہزار کو جو ضرب دیا اور جو حاصل ہوا اس کو آپ ملٹیپلائے کر دے بہتر ہزار سال سے تو آپ کی دنیا کا کیلکولیٹر تو بیاربہ ظاہر دم توڑ دیں گا لیکن میں دنیا کے اگر ستر ہزار بتاؤں کہ دنیا کے اگر ہم ستر ہزار سال پکڑے تو کتنے ہوتے ہیں پانچ ارب چار کروڑ سال پانچ ارب چار کروڑ سال میری عمر ہے بس یہ اندازہ لگا لیں آپ کے ایک ستارہ ستر ہزار سال میں تلو ہوتا ہے بہتر ہزار مرتبہ میں نے دیکھا ہے تو اللہ کے نبی ستر کو بہتر سے ضرب کیجئے ستر ہزار کو بہتر ہزار سے تو پانچ ارب چار کروڑ سال میری عمر ہے یہ میری عمر ہے بس اس سے اندازہ لگائیے جب وہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایکسیٹ عمر ہے میری کہ یہ انداز ہے اللہ کی نبی نے فرمایا کہ جبریل اگر وہ ستارہ اب اس وقت دیکھ لو تو پیچھا لوں گے کہا یا رسول اللہ جسے بہتر ہزار مرتبہ دیکھا اسے کیسے بھول سکتا ہوں تو کہاو جبریل اب تک تو ستر ہزار سال میں ایک بار دیکھتے تھے اب اس کے درمیانی مدت میں دیکھ لو امامہ ہتایا پیشانی میں نور چمکا کہا جبریل وہ نور تیرے نبی کا تھا اور ستر ہزار سال میں ایک بار اس لیے دیکھتا تھا کہ میں سجدے میں ہوتا اپنے رب کے اور جب میں سر اٹھاتا تو میرا ایک سجدہ ستر ہزار سال کام ہوتا تھا یہ عمر پاک ہے اور ایک قوم نے کوشش کی کہ سامن نبی سے برابری کرنے بیٹھ جائے تو کہا دیکھئے صاحب انبیاء اپنی امت میں اگر ممتاز ہوتے ہیں گریٹ ہوتے ہیں تو علم میں ہوتے ہیں نبیوں کو علم زیادہ ہوتا ہے رہا عمل تو عمل میں بساوقات امتی اپنے نبی کے برابر ہو جاتے بلکہ بعض اوقات تو بڑھ بھی جاتے ہیں کتاب کا نام جاننا چاہیں گے آپ تہزور الناس لکھنے والے بانیے دار علم دیوبن جن کو کہا جاتا ہے مولویت قاسم نانا تو بھی کیا سوچ کے لکھا اللہ جانے اصل میں معاملہ کیا ان لوگوں کی جب میں کتابیں پڑھتا ہوں تو مجھے مولا کائنات کا ایک جملہ بہت یاد آتا شدت سے جو شخص بھی ان کی کتابیں پڑھیں گا میں آپ سے نہیں کہتا آپ پڑھئے اس لیے کہ ان کی کتابیں پڑھنے سے بھی علماء نے منع کیا ہے اب کیوں کیا ہے وجہ سن لیجئے آلہ حضرت فاضل برینوی کے پاس ایک شخص آیا کہا وہ وہاہبیہ کی کچھ کتابوں کے نام بتا دیں تاکہ میں پڑھوں اور دیکھوں کہاں کہاں گستاکی کی ہے انہوں نے آلہ نے فرمایا اکیرہ نے سنت کی کون کون سی کتابیں پڑھی ہے کہ وہ تو نہیں پڑھی کہ جب تجھے اصل ہیرا ہی نہیں معلوم تو تو کاج کے تکڑے کو بھی ہیرا سمجھ لیں گا پھر پرکھیں گا کیسے پہلے اپنا گھر تو معلوم کر تو وہاہبیوں کی کتابیں بھی اس نے دیکھنا چاہیے جس کو پہلے اپنے گھر کی کتابیں پوری معلوم ہو تاکہ سمجھ میں آئے کہ حدیث میں کچھ اور ہے یہ بتا کچھ اور رہا ہے جب حدیثیں ہی نہیں پڑھا جب ہمیں اپنی ہی اصل نہیں پتا تو دوسرے کی نقلی کو کیا سمجھ پائیں گے اصل ہیرے کو دیکھیں گے تو کاج کا تکڑہ دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائیں گا اور جب اصل ہیرے کو ہی نہیں دیکھا آپ نے تو ہر کانچ جو چمک رہا اس کو آبھیرہ سمجھ بھی تو ان کی پڑھنا تو نہیں چاہیے ولیکن میں بتا رہا ہوں کہ میں جو پڑھتا ہوں اور اس لئے پڑھتا ہوں کہ پڑھوں پھر ان کے جوابات بھی دوں رد کرنا ہے تو میں دیکھتا ہوں ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد تو ایک بات مجھے یاد آتی ہے مولا کائنات کی کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اقل مند وہ ہے سنیں مولا کائنات کہتے اقل مند وہ ہے جو کہنے سے پہلے سوچتا ہے پھر کہتا ہے اور فرمایا اچھا اقل مند وہ ہے کہ جو کہنے سے پہلے گیارہ مرتبہ کم از کم سوچ لیں کہ یہ بات کا کیا اثر ہوں گا اور پھر کہے اور کہا بے اکوف ہو ہے جو کہتا ہے اور اس کے بعد سوچتا ہے سمجھ بھی آئی بات تو ان کا یہی حال ہے یہ بے اکوف ہے پہلے لکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر سوچتے ہیں کہ غلط لکھا کے سائلی کا آپ کہا جاتا ہے غلط لکھ دیا تو پھر اس کی تعویلیں کرتے ہیں تو چنانچہ اسی ہوا کہ کاسیم نانا تربی نے جوچ میں تو لکھ دیا کہا نبی کی عمر جو ہے بھائی ایسا ہے کہ عمر سے کوئی معاملہ نہیں ہے عمر سے امبیاء گریٹ ہوتے ہیں عمل سے نہیں اگر کوئی امتی عمل زیادہ کر لے نبی کے عمر کے مقابلے میں تو وہ نبی سے عمل میں بڑھ سکتا ہے کا دلیل تو بڑا لوجک لایا دور کا کیلکولیٹر بیٹھ گئے جناب کہا دیکھو صاحب رسول اللہ کو چالیس سال میں اعلان نبوت کا حکم ہوا اعلان نبوت کے ساتھویں سال میں نماز فرد ہوئی تیوی سال ہے نبوت کا زمانہ تیویس میں سے سات اور نکال دیجئے آپ کتنے بچے ہم سولہ کہ آپ دیکھئے رسول اللہ نے سولہ سال نماز پڑھی کتنے سال سے نماز پڑھی سولہ سال کہا نبی نے سولہ سال نماز پڑھی اور ایک ہماری جماعت کا ایک شخص تبلیگی جماعت میں نکلا بیس سال کی عمر میں اسی سال کی عمر ہوئی ساڑ سال اس نے نماز پڑھی تو نبی سے عبادت میں بڑھا کے نہیں بڑھا عمل میں بڑھا کے نہیں بڑھ گیا کہا کیا کیلکولیشن ہے ایسے کیلکولیٹر دیوبند میں ہی بن سکتے ہیں میں کہتا ہوں آپ نے یہ ساٹھ سال دیکھے ارے پوری کائنات میں سب سے بڑا عابید فرشتوں میں جبریل اور جب جبریل نے اپنی عمر کا تذکرہ کیا تو نبی نے کہا میں نے میں وہ ستارہ ہوں جس کا ایک سجدہ ستر ہزار سال کا تو اگر تجھے پوری زندگی ستر ہزار کی دے دے تو تُو سجدہ نہیں کر سکتا تو نبی کا ایک سجدہ اور پوری کائنات کے سجدے ملا دیا جائے تو نبی کے ایک سجدے کے بنابر نہیں ہو سکتا پوری کائنات کے ستر ہزار سال کا تبھی امت کا دوری نہیں گزرائے چودہ سو سال لوگ ہوئے کتنے ستر ہزار سال نہیں ہوئے چودہ سو تبھی پوری کائنات کے سجدے ایک طرح رکھ دو اب پہلے میں حوالہ دے دوں اب اس پر اہل حدیث اور دیوبندیوں کا ایک اعتراض بھی سنا دوں اس روایت کو جو ہم نے بیان کی اس کو امام علی بن برحان الدین حلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے سرط الحلوی جی لمبر ایک سفہ تیس پر لکھا اور اسی روایت کو حضرت امام اسماعیل حقی رحمت اللہ نے تفسیر خور بیان لکج آکم رسول کی تفسیر کے اندر بیان کیا اور دیوبندیوں کے خود بہت بڑے اللہ مولوی اشیر علی تھانوی صاحب نے نشرت صفہ نمبر سترہ پر بھی اس کو نکل کیا لیکن آج کے وہاں بھی کہتے ہیں وہ بھی سن لے کہتے ہیں صاحب یہ حدیث ضعیف ہے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے ہم نے کب کہا کہ یہ مستند ہے ہم نے کب کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے ہم نے مانتے ضعیف ہے لیکن سن لیجئے ہمارے پاس تو فضیلت رسول کے مقاب کے لیے فضیلت رسول بیان کر رہے لے ضعیف تو ہے یہ حدیث نہ ماننے کے لیے آپ کے پاس کون سی مستند حدیث ہے مستند تو چھوڑ دو اس کے جواب میں ضعیف بھی نہیں آپ کے پاس تو آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی میرے پاس دس روپیہ تو ہے آپ کہہ رہے کہ آپ غریب ہے دس روپیہ میں نے کہا جناب آپ کے پاس دس روپیہ بھی نہیں ہے بھی آپ کے جب تو پورے کھالی ہے تو کم سے کم میرے پاس دس تو ہے تو ضعیف تو ہے مگر ہے تو انکار کیلئے آپ کے پاس کونسی ضعیف ہے مصطلح تو چھوڑیے ضعیف بھی نہیں ہے ایک چیز اور دوسری علماء کا اس پہ اتفاق اور جمعہ ہے کہ فضائل میں حدیث ضعیف مان لی جاتی ہے تسلیم کر لی جاتی مگر وہ حدیث ہے ابودعو شریف میں امام تعوی نے مان الاسار میں لکھا اس کو امام عبد ماجہ نے سنن میں لکھا امام ترمیز نے جامع میں لکھا سیاستہ میں موجود حدیث پاک کہا ہے کہ امم المومن حضرت آئیشہ فرماتی کہ اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا آئیشہ چھوڑی کو تیز کرو ایک چھوڑی دیا اس کو تیز کرنے کا حق دیا پھر فرمایا کہ سرکار نے مجھ سے چھوڑی لی ایک دمبہ زبا کیا پھر صحابہ سے کہ ایک اور دمبہ لے آؤ دوسرا دمبہ اور لائے گیا اللہ کے نبی نے اس کو بھی زبا کیا پھر ہاتھوں کو اٹھایا عمل محمد فرماتی دوسرے دمبے کو زبا کر کے کیا ارشاد فرمایا پہلا دمبہ تو اپنے نام سے کیا اپنے لئے قربانی کی اور دوسرے دمبے کے لئے آپ زبا کے بات کہتے ہیں اے رب قائنات یہ وہ دمبہ میں نے ان لوگوں کے لئے برابر ایک کافی اور نبی کا عمل کہ دمبہ ایک زبا کرے مگر پوری امت کے لئے کفالت کر لے پوری امت کے لئے ہو جائے کہا تو عمل میں بہت رہا ہے نبی سے بھائی تو چلے میں کہتا ہوں اللہ ماں کے خبتی بیٹے یہ ماہورہ ہے سننے میں برا لگتا ہے لیکن یہ ماہورہ ہے فرود اللغات پہ بھی موجود ہے ماہورہ اللہ کے خبتی بیٹے بیٹے آپ پورا کر لیں تو بیرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے خلق کیا گیا اور کتنے ہزار سال پہلے ہم نہیں جانتے مگر اس کے بعد رب طبعہ کی مشیط نے چاہا کہ میں انسانوں کو پیدا کروں اور اس کی مشیط میں اراد الہی میں ازلی اور عبدی طور پر یہ بات تھی کہ دنیا کی تخلیق کرنا ہے دنیا کو آباد کرنا ہے اشرف المخلوقات ایک پیدا کرنی ہے انسانوں کی اور اس اشرف المخلوقات میں اپنے حبیب کو مبوس کرنا ہے تو فرشتوں سے کہا مگر اتدہ کہاں سے ہوئی میں نے تو بات کی آیت کا ٹکڑا پڑ دیا ذرا کلام الہی تو دیکھو محبوب یاد تو کیجئے ذرا اس وقت کو جب آپ کر فرشتوں سے کہہ رہا تھا یہ جو ملا بتا رہا ہے کہ محبوب اس وقت موجود ہے تو کہ ہا موجود ہے نور مصطفی کی شکل میں موجود ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے میں کہتا ہوں کہ ہم زمانہ کیسے بتائیں جب زمانہ نبی نے نہیں بتایا تو ہم نہیں بتا سکتے چلے اگر ہم قیاز بھی کریں ہم قیاز بھی کریں کہ کیا زمانہ رہا ہوں گا پخلی کے نور کا کتنے سال رسول اللہ کی حصیت نور رہی ہوں گی کب پیدا کیا تو اقل فائم جواب دینے سے کاسی رہی اس لئے کہ جب نبی کے نور کی تخلیق کی تو وقت ہی نہیں تھا کیونکہ وقت تعیون ہے چاند اور سورج کی گردیش وں کرتی ہے وقت کو دنوں کا تعیون ہے ان گردیش وں سے ان کی ستاروں اور سیاروں کی گردیش ہمیں وقت کا تعیون بتاتی ہے وقت کو متین کرتی ہے سورج تلو ہم خیہ دیتے ہیں کہ دن نکل آیا سورج ڈوب گیا ہم کہتے دن ختم ہو گیا رات شروع ہو گئی رات کا آنا دن کا جانا دن کا آنا رات کا جانا یہ جو تیع کر رہا ہے یہ وقت متین ہو رہا ہے چاند سورج کی گردیش سے اگر چاند سورج نہ ہوتے تو ہم مقدار نہیں بتا سکتے تھے دنوں کی لمحوں کی گھنٹوں کی سارے تائم ٹیبل کا دار مدار سورج کی گردیش پر رہے مگر جب رب کائنات نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا اس وقت نہ چاند تھا نہ سورج تھی نہ زمین تھے نہ سیارے تھے تو جب یہ تھے ہی نہیں تو وقت ہی نہیں تھا تو مانو ہوا کہ ہر وقت میرے نبی کا موتاج ہے میرا حبیب کسی نور کی عمر کا اس کو آپ ایکسٹ فگر نہ کہے کیونکہ سوال کیا ہو رہا ہے سوال آپ سے نہیں پوچھا گیا جبریل سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول جبریل یہ تو بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے اپنی عمر کے بارے میں کچھ بتاؤ جبریل تو اب تک یہ سمجھتے کہ میں سب سے بڑھ ہوں کہ یار رسول میری عمر کا تو مجھے خود اندازہ نہیں ہے کیونکہ در حقیقت جبریل کی بھی تخلیق اس وقت ہوئی ہے جب چار سورج نہیں تھے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا گیا اور اس کے بعد پھر لاؤ کلام ارش کرسی فرشتے اور فرشتوں میں سب سے پہلے جبریل کو چار سورج بہت بات میں پیدا ہوئے تو جبریل کی بھی جس وقت پیدا آئی اس وقت بھی کوئی وقت آئی یوں نہیں تو کہ جبریل اپنی عمر تو بتاؤ تو یار سلو عمر کیسے بتاؤ میرے آقا مجھ تو اپنے عمر یاد نہیں ہاں صرف یوں سمجھ لیجئے سرکار کہ ایک ستارہ ہے جو ستر ہزار سال میں ایک مرتبہ طلوع ہوتا ایک بار دیکھتا ہے بات تر ہزار مرتبہ میں نے ستارے کو ستارے کو دیکھا ہے ایک روشن ستارہ ہے ستر ہزار سال میں ایک ہی بار ہماری دنیا میں جب ستر ہزار سال گزر جاتے تو اس دنیا میں ایک دن گزرتا ہے بات ہو رہی ہے وہاں کے ستر ہزار سال کی کیونکہ جو ستارہ جبریل دیکھ رہے ہیں وہ دنیا میں نہیں کیونکہ جو جبریل نے ستارہ دیکھ دیکھا اس وقت دنیا کی تخلیق نہیں نہیں ہوئی سورج کی تخلیق ہی نہیں ہوئی ستاروں کی تخلیق ہی نہیں ہوئی تو بس ایک واحری ستارہ ہے اسی کو دیکھ رہے ہیں جبریل یہ تو نہیں کہ بہت سارے ستارے ہیں ان میں ایک ہے جو ستر ہزار سال میں ایک بار نظر آتا ہے جبریل جو ستر ہزار سال کی مقدار بتا رہے وہ ہماری دنیا کی نہیں وہاں کے دنیا کی تو ہماری دنیا کے ستر ہزار سال وہاں کا ایک دل تو اس کو آپ ضرب کر دیں ستر ہزار سال سے تو آپ دیکھیں جو بھی فیگر آئے عربوں خربوں نے اور پھر ان ستر ہزار سال کے ستر ہزار کو جو ضرب دیا اور جو حاصل ہوا اس کو آپ ملٹیپلائے کر دیں بہتر ہزار سال سے تو آپ کی دنیا کا کیلکولیٹر تو بہتر بہتر دم توڑ دیں گا لیکن میں دنیا کے اگر ستر ہزار بتاؤ دنیا کے اگر ہم ستر ہزار سال پکڑے تو کتنے ہوتے پانچ چار کروڑ سال پانچ چار کروڑ سال میری عمر پسی کی انداز لگا لیں آپ کے ستارہ ستر ہزار سال میں تلو ہوتا بہتر ہزار مرتبہ میں نے دیکھا ہے تو اللہ کے نبی ستر کو بہتر سے ضرب کیجئے ستر ہزار کو بہتر ہزار سے تو پانچ چار کروڑ سال میری عمر یہ میری عمر ہے بس اس سے انداز لگائی جبور نے نہیں کہا یہ انداز ہے اللہ کی نبی نے فرمایا کہ جبور اگر وہ ستارہ اب اس وقت دیکھ لو تو پیچھال لوں گے کہ یا رسول اللہ جسے بہتر ہزار مرتبہ دیکھا اسے کیسے بھول سکتا ہوں تو کہاو جبریل اب تک تو ستر ہزار سال میں ایک بار دیکھتے تھے اب اس کے درمیانی مدت میں دیکھ لو امامہ ہتایا پیشانی میں نور چمکا کہا جبریل وہ نور تیرے نبی کا تھا اور ستر ہزار سال میں ایک بار اس لیے دیکھتا تھا کہ میں سجدے میں ہوتا اپنے رب کے اور جب میں سر اٹھاتا تو میرا ایک سجدہ ستر ہزار سال کام ہوتا تھا یہ عمر پاک ہے اور ایک قوم نے کوشش کی کہ نبی سے برابری کرنے بیٹھ دیا ہے تو کہا دیکھئے سب انبیاء اپنی امت میں اگر ممتاز ہوتے گریٹ ہوتے تو علم میں ہوتے نبیوں کو علم زیادہ ہوتا ہے رہا عمل تو عمل میں بس اوقات امت اپنے نبی کے برابر ہو جاتے بلکہ بعض اوقات تو بڑھ بھی جاتے کتاب کا نام جاننا جائیں گے آپ تہذور الناس لکھنے والے بانی دار علم دیوبن جن کو کہا جاتا ہے مولوی قاسم نان تو بھی کیا سوچ کے لکھا اللہ جانے اصل میں معاملہ کیا ان لوگوں کی جب میں کتابیں پڑھتا ہوں تو مجھے مولا کائنات کا جملہ بہت یاد آتا شدت سے جو شخص بھی ان کی کتابیں پڑھیں گا میں آپ سے نہیں کہتا آپ پڑھئے اس لیے کہ ان کی کتابیں پڑھنے سے علماء نے منع کیا اب کیوں کیا وجہ سن لیجئے آلہ حضرت فاضل بریلوی کے پاس ایک شخص آیا کہ وہ وحابی کتابوں کے نام بتا دیں تاکہ میں پڑھو اور دیکھو کہاں کہاں گستاکی کی ہے انہوں نے فرمایا اکیر سنت کی کون کون سی کتابیں پڑھی ہے وہ تو نہیں پڑھی کہ جب تجھے اصل بری معلوم ہو تاکہ سمجھ میں آئے کہ حدیث میں کچھ اور ہے یہ بتا کچھ اور رہا ہے جب حدیث ہی نہیں پڑھا جب ہمیں اپنی ہی اصل نہیں پتا تو دوسرے کی نقلی کو کیا سمجھ پائیں گے اصل ہیرے کو دیکھیں گے سمجھ میں آ جائیں گا اور جب پڑھنے کے بعد تو ایک بات مجھے یاد آتی ہے مولا کائنات کی کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اقل مند وہ ہے سنیں مولا کائنات کہتے اقل مند وہ ہے جو کہنے سے پہلے سوچتا ہے پھر کہتا ہے اور فرمایا اچھا اقل مند وہ ہے کہ کہ کہنے سے پہلے گیارہ مرتبہ کم از کم سوچ لے کہ اس بات کا کیا اثر ہوں گا اور کہ بے کوف ہو ہے جو کہتا ہے اور اس کے امبیاء گریٹ ہوتے ہے عمل سے نہیں اگر کوئی امتی عمل زیادہ کر لے نبی کے عمر کے مقابلے میں تو وہ نبی سے عمل میں بڑھ سکتا ہے کا دلیل تو بڑا لوجک لائی دور کا کلکولیٹر بیٹھ گئے جناب کہ دیکھو صاحب رسول اللہ کو چالیس سال میں اعلان نبوت کا حکم ہوا اعلان نبوت کے ساتھوے سال میں نماز فرد ہوئی تیویس سال ہے نبوت کا زمانہ تیویس میں سے سات اور نکال دیجئے آپ کتنے بچے ہم سولہ کہ آپ دیکھئے رسول اللہ نے سولہ سال نماز پڑھی کتنے سال سال نماز پڑھی سولہ سال ایک ہماری جماعت کا ایک شخ تبلیغی جماعت میں نکلا بیس سال کی عمر میں اسی سال کی عمر ہوئی ساٹھ سال اس نے نماز پڑھی تو نبی سے عبادت میں بڑھا کی نہیں بڑھا عمر میں بڑھا کی نہیں بڑھ کیا کیا کیلکولیشن ہے ایسے کیلکولیٹر دیوبند میں ہی فریشتوں میں جبریل اور جب جبریل نے اپنی عمر کا تذکرہ کیا تو نبی نے کہا میں وہ ستارہ ہوں جس کا ایک سجدہ ستر ہزار سال کا تو اگر تجھے پوری زندگی ستر ہزار کی دے تو سجدہ نہیں کر سکتا تو نبی کا ایک سجدہ اور پوری کائنات کے کتنے ستر ہزار سال نہیں ہوئے چودہ سو تبی پوری کائنات کے سجدے ایک طرح رکھ دو اب پہلے میں حوالہ دے دوں اس پر اہل حدیث اور دیوبندیوں کا اعتراض بھی سنا دوں اس روایت کو جو ہم نے بیان کی اس کو امام علی بن برحان الدین حلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے سرط الحلوی جی نمبر ایک سفہ تیس پر لکھا اور اسی روایت کو حلت امام اسماعیل حقی رحمت اللہ نے تفسیر بیان لقد جا کم رسول کی تفسیر کے اندر بیان کیا اور دیوبندیوں کے خود بہت بڑے علامہ مولوی اشرب علی تھانوی صاحب نے نشرت صفہ نمبر سترہ پر بھی اسکل کے کل کیا لیکن آج کے وہاں بھی کہتے وہ بھی سن لے کہتے صاحب یہ حدیث ضعیف ہے ہم تسلیم کرتے کہ یہ مستاند ہے ہم نے کب کہ یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے ہم بھی مانتے ضعیف ہے لیکن سن لیجئے ہمارے پاس تو فضیلت رسول کے مقاب کے لیے فضیلت رسول بیان کر رہے لیے ضعیف تو ہے یہ حدیث نہ ماننے کے لیے آپ کے پاس کون سی مستاند حدیث ہے مستاند تو چھوڑ دو اس کے جواب میں ضعیف بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی میرے پاس دس روپیے تو ہے آپ کہہ رہے کہ آپ غریب ہے دس روپیے میں نے کہ جناب آپ کے پاس دس روپیے بھی نہیں ہے بھی آپ کے جیب تو پورے کھالی ہے تو کم سے کم میرے پاس دس تو ہے مگر ہے تو انکار کیلئے آپ کے پاس کون سی ضعیف ہے مصطلح تو چھوڑیے ضعیف بھی نہیں ہے ایک چیز اور دوسری علماء کا اس پہ اتفاق اور جمع ہے کہ فضائل میں حدیث ضعیف مان لی جاتی ہے تسلیم کر لی جاتی ہے مگر پھر بھی اگر آپ کو مطمئن نہ ہو تو آئیے حدیث سنا دو اب اس کو ضعیف نہیں کہیں گے کیوں کیونکہ وہ حدیث ہے مسلم شریف میں وہ حدیث ہے اب ادعو شریف میں امام تعوی نے مان الاسار میں لکھا اس کو امام عبد ماجا نے سنن میں لکھا امام ترمی جنہ جام میں لکھا سیاستہ میں موجود حدیث پاک کہ امم المومی حضرت عائشہ فرماتی کہ اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا عائشہ چھوری کو تیز کرو ایک چھوری دیا اس کو تیز کرنے کا حکم دیا پھر فرمایا کہ سرکار نے مجھ سے چھوری لی ایک دمبہ زبا کیا پھر صحابہ سے کہ ایک اور دمبہ لے آؤ دوسرا دمبہ اور زبا کے بات کہتے ہیں اے رب قائنات یہ وہ دمبہ میں نے ان لوگوں کے لئے زبا کیا قیام تک کی میری وہ امت جو قربانی نہ کر سکیں گے ان سب کی طرف سے تیرا نبی دمبہ زبا کرتا ہے اب بتائیے آپ ایک دمبہ لائے کتنے لوگوں کی قربانی رہتی ہے اس میں ایک دو مل گئے تو سب کی قربانی گئی اب بڑا جانور لائے تو سات آٹھ ہو گئے تو سب کی گئی سات مطلب سات ایک مطلب ایک تو تمہارا عمل ایک دمبے کیلئے ایک کے برابر ایک کافی اور نبی کا عمل کہ دمبہ ایک زبا کرے مگر پوری امت کے لئے کفالت کر لے پوری امت کے لئے ہو جائے کہا تو عمل میں بڑھ رہا ہے نبی سے بھائی تو چھلے میں کہتا اللہ کے خبتی بیٹے یہ ماہورہ ہے سننے میں برا لگتا ہے لیکن یہ ماہورہ ہے فرود اللغات پہ بھی موجود ہے اللہ کے خبتی پہلے ہم نہیں جانتے مگر اس کے بعد پھر رب تعالیٰ کی مشیط نے چاہا کہ میں انسانوں کو پیدا کروں اور اس کی مشیط میں ارادہ الہی میں عزلی اور عبدی طور پر یہ بات تھی کہ دنیا کی تخلیق کرنا ہے دنیا کو آباد کرنا ہے اشرف المخلوقات ایک پیدا کرنی ہے انسانوں کی اور اس اشرف المخلوقات میں اپنے حبیب کو مبوس کرنا ہے تو فرشتوں سے کہا مگر اتدہ کہاں سے ہوئی میں نے تو بات کی آیت کا ٹکڑا پڑ دیا ذرا کلام الہی تو دیکھو محبوب یاد تو کیجئے ذرا اس وقت کو جب آپ کا رب فرشتوں سے کہہ جو ملا بتا رہا ہے کہ محبوب اس وقت موجود ہے تو کہاں موجود ہے نور مصطفیٰ کی شکل میں موجود ہے اور جب خطاب فرشتوں سے ہو رہا ہے تو نور مصطفیٰ دیکھ رہا ہے اور جب زمین پر اترے ہیں لیکن ابھی بشری اعتبار سے کلام الہی نازل ہوا تو یاد دلایا جا رہا ہے وَإِسْكَالَ محبوب یاد تو کیجئے ذرا آپ کو یاد نہیں آرہا ہے ہم آپ کو یاد دلارے یاد تو کیجئے کیا یاد کیجئے وَإِسْكَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِ قَتِينَ اِنِّ جَائِلُ فِي لَرْدِ خَلِیفَةِ کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر ایک خلیفہ پیدا کرنے والا محبوب یاد تو کیجئے آدم کی تخلیق کی اللہ رب الحزت نے چار اناثر سے ایک تخلیق آدم ہوئی انسان میں چار اناثر شامل ہے چونکہ آدم ہمارے جدہ قریم میں چار اناثر شامل تھے کیا تھے ایک مٹی ہوا پانی آگ پہلے مٹی لائی گئی تو مٹی کہاں سے لائی جنت کی مٹی نہیں لی گئی یاد رکھئے تخلیق تو آدم کی جنت میں ہو رہی ہے مگر مٹی جنت سے نہیں لائی جا رہی ہے بلکہ زمین سے لائی گئی ہے زمین سے مٹی لائی اس میں پانی گندا گیا پانی ڈالا گیا پانی میں مٹی کو من دیا گیا چھوڑ دیا اس کو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا چالیس دن تک اس مٹی پر بارش برستی رہی تیز دن غموں کی بارش دن خوشی کی بارش یہی وجہ ہے کہ انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہے خوشی کم ہے تین حصہ غم ہے ایک حصہ خوشی ہے یعنی اگر پوری زندگی کا انسان چائزہ لے تو ایک بڑا چار اگر کرے تو تین حصہ غم میں گزارتا ہے ٹینشن میں پریشانی میں تکلیب میں اور ایک حصہ زندگی کا خوشی میں گزارتا تیس دن تک باریش ہوتے رہی اس پر تیس دن غم کی اور ایک دن خوشی کی چالی دن کل باریش ہوئی مٹی میں پانی کے گوندنے سے بھیگنے سے چھپ چھپا پن پیدا ہوا رب تبارک تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اپنے دست مبارک سے آدم کے پتلے کو تیار کیا ہوا سے سکایا گیا اور جب ہوا نے مٹی کو سکا دیا تین اُنسر شامل ہوئے پانی مٹی ہوا اور پھر آگ میں تپا کے مٹی کو کچھ مضبوط کیا گیا چار شامل ہو گئے اور اس کے بعد پھر روح کو ڈالا اب یہاں روح جائے پتلے آدم بنا ہے چار چیزوں سے ایک ہے مٹی دوسرا ہے پانی تیسرا ہے آگ چوتی ہوا چار چیزوں سے آدم بنا پھر آدم کی نسلوں میں اس کے اثرات آئے آدم کے ساری اولاد مٹی پانی ہوا سے پیدا ہوئی چار چیزوں سے پیدا ہوئی مگر نبی پاک صلی اللہ ہوا بھی پیدا نہیں ہوئی تھی پانی بھی پیدا نہیں ہوئی تھی تو بات واسع ہو گئی کہ ساری کائنات کے جتنا ذرہ ذرہ ہے چاہے مٹی ہو زمین ہو آسمان ہو تخلیق میں سب نبی کی موتاج ہیں مگر نبی کسی کا موتاج نہیں نبی تھے تو ان کی تخلیق ہوئی یہ نہیں کہ یہ تھے تو نبی بن گیا تو پھر کون ہے جو کہتا ہے کہ نبی مٹی کا پتلہ خاکی ہے میں کہتا ہوں ہوش کی دوا کر ذرا پہلے تو یہ بتا کہ نبی جب بن اس وقت مٹی تھی کیا تو جب مٹی تھی نہیں تو نبی مٹی کہا سے ہو گئے تو بظاہر خاکی ہے حقیقت نور ہے اب آدم کے بطلے میں رو ڈالی اللہ نے رو کیا گئی ناک کے نکھنے سے گھسی گیا گیا اللہ نے فرما داخل ہو جا رو گئی گردش لگایا گھوما پھر بھار ارشاد ہوا اے رو گئی کیوں نہیں اچھا دیکھو بڑی عجیب بات تھے وہابی لوگوں کا ایک عالم معاملہ کیا معلوم ہے نبی کے علم پر سوال یہ نشان لگاتے ہے اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ گھس کر باہر کیوں آئی پھر بھی پوچھ رہا ہے اے رو تو اندر ٹھکی کیوں نہیں چل داخل ہو جا دوسری بار داخل کیا گیا پھر رو ناک کے نترے سے داخل ہو حضرت آدم کے جسم کے اندر پورے جسم کیا دورہ کیا گردش کی پھر ناک کے نترے سے وہاں اللہ نے فرمایا تیسری بار کہہ رو داخل ہو جا پھر تیسری بار میں گردش کر کے باہر آتی رب کو معلوم ہے کہ کیوں داخل نہیں ہو رہی مگر رب بتانا چاہتا ہے رب کی حکمت کہ دیکھ لو میرے نبی کے نور کی اہمیت کتنی ہے تخلی کے آدم میں آدم بھی میرے نبی کے نور کا موتاج ہے اب تیسری بار خطاب ہو ہے رو تو داخل کیوں نہیں ہوتی اتمنان کیوں نہیں آتا تجھے سکون کیوں نہیں آتا تو رو کہتی ہے رب کائنات میں جسم میں کیسے اتمنان سے ٹھہرو جو جسم تاریخ ہے اندھیرے والا ہے جہاں اندھیرہ ہو وہاں مجھے قرار نہیں میں لطیف ہوں نفاصت پسند ہوں اور جو نفاصت پسند ہوتا ہے وہ اندھیرے میں نہیں ہوتا اندھیرے سے گھبرات ہوتی ہے وہاں مجھے قرار نہیں چین نہیں اے رب کائنات وہاں چین کیسے میں سر آج ہوں روشنی نہ ہو تو اللہ نے فرشتے کو حکم دیا فرشتو میرے نبی کے نور کو پیشانی آدم میں چسپا کر دو اور جیسے ہی آدم کی پیشانی پر مصطفی صلی اللہ سلام نور چسپا کیا گیا نور مصطفی سے پتلہ آدم روشن ہوا روح کو قرار مل گیا بات سمجھ میں آگئی جہاں مصطفی ہوتے ہے وہاں قرار ہوا کرتا ہے جہاں مصطفی ہے وہاں قرار ہے وہاں چین ہے اس لئے آلہ حضرت کی ہدای بکشش کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں آلہ حضرت کی کتاب وں کا بوجھ اٹھائیں گے آلہ حضرت کہتے ہے یاد غیسو ذکر حق ہے آہ کر دل میں پیدا لام ہو ہی جائیں گا اب تشریف اور روح تو وقت ہو مصطفیٰ جہاں ہوتا ہے وہاں خدا ہوتا ہے اور جہاں خدا ہوتا وہاں وحشت نہیں ہوتی ڈر نہیں ہوتا خوف نہیں ہوتا تو مصطفیٰ کا نور لگا آدم نے جسم روح پہچی تمنان ہوا آدم اٹھے چھیک لی تو فرشتوں نے کہا آدم نے کہا الحمد اللہ تمام تاریف اللہ کے لئے یہ سب سے پہلا جملہ تھا جو آدم کی زبان سے نکلا فرشتوں نے کہا یا رحمت اللہ اللہ تم پر بھی رحم کرے اللہ نے فرمایا آدم تجھے چھیک آئی تجھے میری تاریف بیان کی فرشتوں تم نے آدم کو دعا دی یہ چھیک پر الحم کہنا اور سننے والوں کے لئے یا رحمت اللہ کا جواب دینا میں مصطفیٰ کی امت پر لازم کر دوں گا اس لئے انہیں کہ چھیک آئے تو الحم کہو کیونکہ ہمارے باپ آدم نے علم کہا اب اس کے تار پر امام احمد ابن قسطلانی لکھتے ہیں اور جس وقت اللہ نے آدم کی تخلیق کی تو رب تبارک تعالی نے آدم کو کس انداز میں پکارا اے ابو محمد اے محمد کے باپ آدم کو ابھی اولاد ہی نہیں ہوئی آدم کو ابھی بچہ ہی نہیں ابھی تو آدم ہی واحد مگر اللہ نے خطاب کیا اے ابو محمد اے محمد کے باپ تو آدم نے عرض کی اے رب کائنات تو نے میری کنیت میرا لقب ابا محمد کیوں رکھا ابو محمد کیوں رکھا محمد کے والد کیوں رکھا قال اللہ تعالی اللہ نے ارشاد فرمایا یا آدم رفعو راس قام آدم اوپر تو نگا اٹھا کر دیکھ اپنے چہرے اقدس کو تو اٹھا اپنے سر کو تو اٹھا فرا 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 سہی فرا نور محمد صلی اللہ علیہ سلام فی سراد اکی ال عرش تو آدم نے سر کو اٹھایا تو عرش آدم پر ایک نور کو جگمگ آتا دیکھا کہاں دیکھا دیکھ لیجی الفاظ حدیث سن لیجی امام قسطلانی نے لکھی حوالہ دیکھ چکا جو سیرت رسول پر محتبر کتاب ہے بات کے تمام مولی علمان انہی کتاب سے حوالے لیے الفاظ حدیث ہے فا وفا راس ہی پس آدم نے اپنے سر کو اٹھایا فرا نور محمد صلی اللہ علیہ سلم فی سر دقل عرش تو آدم نے عرش کے کنارے پر نور مصطفی کو دیکھا ایک قوم تو خدا کوئی عرش پر بیٹھانے پر تلیبی ہے بلتی نہیں عرش جو ہے نا وہ اللہ اس پر بیٹھا ہوا ہے اور آج تک ہم آج سوال کا بنی تھا تو میں کہوں گا جیسے پہلے بیٹھنے سے پاک تھا اب کیوں نہیں پاک ہے اب کون سی موتاجی آگئی کہ اس کو عرش پر بیٹھنے کی ضرور پڑ گئی جناب سنی عقید سنت یہ نہیں ہے حضیث بتاتی ہے کہ عرش پر نور مصطفی تھا تو عرش تھکان مصطفی مقام مصطفی چلوہ گاہ مصطفی آرام گاہ مصطفی اسی کو اللہ حضرت نے کہ وہی لا مقا کے مقی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے یہ نبی ہے جن کے یہ مقا وہ خدا ہے جس کا مقا نہیں ہمارے خدا کا کوئی مقا نہیں یہ مقا مصطفی ہے تو آدم نے دیکھا کہ عرش پر مصطفی کا نور جگ مگا رہا ہے تو حضرت آدم نے عرش کی یا ربی ما حاز نور اے خالی کے کائنات یہ کیسا نور ہے یہ کیسی روشن ہے اے آدم یہ اس کا نور ہے جو تیری اولادوں میں پیدا ہوں گے تیری زریت میں آئیں گے اور میں آسمانوں میں ان کا نام احمد رکھا ہے آسمانوں میں میں نام ان کا کیا رکھا ہے اور جب زمین پر بھیجوں گا تو ان کا نام محمد رکھوں گا اور دونوں کے معنیوں تے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا سب سے زیادہ تعریف کیا گیا تو جب کائناتی نہیں تھی تو کون تھا جو سب سے زیادہ تعریف کر رہا تھا تو رسول کا پروردگار تھا جو اپنے حبیب کی تعریف کر رہا تھا اور ایک ذات تھی خدا کی ایک ذات تھی مصطفیٰ کی مصطفیٰ تو کہہ رہے تھے لا الہہ اللہ نہیں کوئی معبور سوائے اللہ کے اور اللہ اپنے حبیب کے بارے میں کہہ محمد رسول اللہ محمد میرے رسول ہے یہ اللہ کی تعریف بیان کرتا تھا پروردگار اپنے حبیب کی تعریف بیان کر رہا تھا اس لئے فرمایا سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا فرمایا کہ زمین پر جب بھیجوں گا نہ محمد رکھو نہ لَو لَهُ مَا خلقتو کا وَلَا خلقتو السمائی وَلَا اردہ اے آدم اگر اس ذات کو پیدا کرنا میرا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں تجھے پیدا کرتا نہ میں آسمانوں کو پیدا کرتا نہ زمین کو پیدا کرتا اس ذات کو پیدا کرنا میرا مقصود تھا میں معتاج نہیں ہوں انسانوں کا کہ وہ میری عبادت کرے میں معتاج نہیں کہ زمین میری عبادت کرے میں بے نیاز ہوں میری شانی ہے اللہ اس سمد وہ بے نیاز ہے فرماتا اگر پوری قائنات مل کر میری عبادت میں مشغول ہو جائے تو میری خدای میں کوئی چار چار نہیں لگ جائیں گے پوری کائنات اگر میری مخالف ہو جائے تو میری خدای میں کوئی کمی نہیں آجائیں گی میں بے نیاز ہوں اگر میں نے کائنات کی تخلیق کی تو میرا مقصد صرف یہ تھا کہ مصطفیٰ کو مبوز کرنا ہے مصطفیٰ کو بھیجنا ہے تو پوری کائنات کا سبب مصطفیٰ کی ذات ہے مصطفیٰ ایک ایسا فرقہ پیدا ہو چکا ہے جس نے ایسا لگتا کہ جبریل نے ان کے کان میں گول دیا کہ امام بخاری کے علاوہ کسی کو مت مان لیا تو اب اس کے علاوہ کوئی بھی حدیث کی کتاب بتاؤ بخاری میں ہے کیا مسلم میں ہے کیا جبریل نے بتا آیا تجھے بخاری مسلم میں اسی کو مان بخاری میں حدیث کتنی ہے بھائی اس سے پوچھو کتنی ہے تقرار سے ہٹا دی تین ہزار تیس سو تیس تو رسول نبی خاص مقصد تبلیغ کے لئے تیس سال میں سب تین ہزار باتیں بولی اس نے اور تین ہزار میں صحابہ کے بھی اقوال تابعی کے بھی اقوال کچھ جگہ تو امام بخاری نے حدیث نہیں لکھ اسی باب لکھا باب کے تحت انوان لکھ دیا اس کو بھی حدیث سمجھا مانیں گے مدارج نبت بتاؤ سیرت کی جتنی کتاب حد سیرت ابن حساق اور سیرت ابن حشام جس کے لکھنے والے تابعی اور تبع تابعی ہیں ان کی بھی کتاب کو نہیں مانتے جو تابعی اور تبع تابعی ان کی بھی کتاب کو نہیں مانتے چلیئے امام بخاری کی کتاب سے محصر ابن فجر سے روایت وہ کہتے ہیں کل کالا کل تو یا رسول اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے عرض کی کہ اللہ کے نبی رب تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا فرمایا محصر سن لے جان لے مجھے رب نے اس وقت نبی بنا دیا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسم اور روح کے دربیان لے تھی اب آدم کے جسم میں روح نہیں ڈالی گئی تھی میں اس وقت بھی نبی تھا تو یہ حدیث واضح جو صحیح حدیث ہے صحیح علی سناد حدیث جس کو امام بخاری نے تاریخ القبیر جل سات صفہ تین سو چورتر پر لائیا امام احمد ابن حمل نے مسند احمد جل پانس صفہ ون سار پر امام طبرانی نے ماجم القبیر جل بیس صفہ تین سو تیر پر حدیث نمبر آٹھ چو 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 تیس پر امام حاکم نے المستدرق جل ایک سف چھ امام قسطلانی للمحب اللہ دنیا جل سف اٹھاون حتی کہ غیر مقلبین کے سب سے بڑے باوہ آدم ابن تیمیہ نے بھی الفتاوہ جل دو سف ایک سو پچاس پر لکھا ان کے دوسرے اببہ حضور ابن قصیر انہوں نے ال ودایہ ون نہایا جل دو سف تین سو کس پہ لکھا امام حاکم نے کہ یہ حدیث کی سنہ صحیح ہے ابن حجر اس قلانی اور علام زہبی جو ابن تیمیہ کے شاگر دونوں نے لکھا صحیح یہ حدیث صحیح ہے تو گرز کے یہ حدیث میں نے بتایا کہ رسول اللہ کے نور کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی مگر اب کچھ وہاں بھی ایک بڑی دور کی قوڑی لاتے اور اس تعلق سے میرا ایک مناظرہ ہوا جو نیٹ پر ڈالا ہوا ہے آرڈیو مناظرہ ہے جنہوں نے موبائل پر مناظرہ کیا تھا وہ نیٹ پر ڈالا ہوا ہے ہوا یہ تھا کہ ناکپور میں درس حدیث دیتا تھا میں اس وقت کافی سال پرانی بات ہے تو صرف رسول اللہ کے نور پر میں نے تقریباً آٹھ مجلی سے یعنی دو دو گھنٹے کی آٹھ مجلی سے ہوتی تھی درس میں یعنی سولہ گھنٹے سے رسول اللہ کے نور پر تقریر کی تھی میں سولہ گھنٹے اب بڑے سن سکتے جا کے حدیث کیا سن رسول اللہ کا نور سب سے پہلے پیدا نہیں ہوا ہم نے پوچھا بھائی کیا پیدا ہو سب سے پہلے سب حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے کلم کو پیدا کیا اللہ نے سب سے پہلے کسے پیدا کیا کلم کو پین ہم نے حدیث ہے جس کو امام ترمیزی نے حسن کہا اور کہا آپ نے جتنی حدیث کی حاکم المستدرہ تبرانی یہ سب سنائی یہ موت برنے کیونکہ یہ سیاستہ کی کتابیں نہیں ہیں اور بخاری کی جو تاریخ القبیر آپ نے پیش کی وہ بھی سیاستہ میں نہیں ہے لہذا یہ حدیث میں نے کہا آگے بڑھو آگے بڑی نی رائے بلے باس اتنی حدیث ہیں میں نے کہا روز زمین کے سب سے بڑے کذاب اور چھوٹے تم لوگ سب سے بڑے چھوٹے پوری حدیث سنا آدھی کیوں سناتا ہے آدھا دین لیتا پورا دین کیوں نہیں لیتا پورا دین لیں گا تو تیری پول کھول جائیں گی جو آدھا مرد ہو تو پورا مرد ہو سکتا نہیں ہو سکتا مرد ہونا تو پورا ہی ہوں آدھی حدیث پڑھتا کہتا اللہ نے فرمایا اللہ کے حصول نے کہا تہبی شخص سب سے پہلے اللہ نے کلم کو پیدا کیا میں نے کہا آگے بڑھ آگے بڑھ آگے نہیں بڑھ رہا تو میں نے اب اس کو پوری حدیث سنائی اور اس کے بعد میں نے جواب دیا تو جواب کے بعد کیا ہوا تھا سالے کے بعد پھر آپ سے دوبارہ دوسری نشیش میں دفتگ ہوں گی اس کو آج پاس سال کا عرصہ گیا اور دوسری نشیش پاس سال تک ہوئی نہیں پاس سال میں حکومت بدل جاتی ہے لیکن وہ اب تک نہیں بدل پایا بہرحال یہ پوری حدیث کیا میں سناتا ہوں عباد ابن سامی سے روایت ہے وہ کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام اللہ کے رسول اشار فرمایا بے شگ اللہ رب نے سب سے پہلے کلم کو پیدا کیا سب سے پہلے کلم کو پیدا کیا فقال اکتب اور پھر اللہ نے کلم کو حکم دیا لکھ کلم سے کیا کہا اللہ نے لکھ قال ما اکتب تو کلم نے کہا مولا کیا لکھو تو عالم عالم غیر تو عالم میں تو جاہل ہو ہے مولا تو نے بس تقلیق کر دی مجھے کچھ نہیں پتا تو کیا لکھو قال ما اکتب اللہ کے پروردگار کیا لکھو فقال اللہ رب عزت نے ارشاد فرمایا اکتب القدر اے کلم تقدیروں کو لکھ پھر اللہ فرماتا ہے ما کانا وما ہوا قائن الالعبد اے کلم جو کچھ ہو چکا ما کانا وما کانا وما ہوا قائن جو کچھ ہو چکا وما ہوا قائن اور ما ہوا قائن الالعبد اور جو قیامت تک ہوں گا جو ہو گیا اسے بھی لکھ اور جو ہونے والا ہے اسے بھی لکھ تو سب سے پہلے کلم پیدا ہوئی اور جب اسے پہلے کچھ ہوا ہی نہیں تھا تو پھرے لکھ کیا رہی تھی نہیں بہت سمجھ میں آئی آرے بھائی سب سے پہلے کلم پیدا ہوئی اسے پہلے تو کچھ پیدا ہی نہیں ہوا اور ہوا کیا تھا نبی کا نور تخلیق میں آ چکا تھا ہوا یہ تھا تو ایک کلم یہ بھی لکھ کہ میں نے نبی کا نور بن چکا میرے نبی نے میری عبادت کیسے کی میری تعریف کیسے کی اور میں نے اپنے حبیب کی تعریف کیسے کی اس کو بھی لکھ لے اور میرا حبیب نے جملہ کہا میں نے کہ تمہاری اقلوں پہ افسوس کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ سب سے پہلے پیدا ہوئے تو آپ کہتے شرک ہو گیا مگر کلم سب سے پہلے پیدا ہوئی تو شرک نہیں ہوتا مطلب کلم اللہ کی ذات میں شریک ہو سکتی ہے کلم کو مان لے تو شرک دائم کہتے ہیں اللہ رب الحزت نے اپنے نبی کو غیب دیا کتنا دیا کہ جو کچھ ہو چکا وہ بھی نبی جانتے ہیں جو کچھ ہونے والا وہ بھی جانتے ہیں تو کہتے ہیں شرک ہو گیا مگر کلم نے جو کچھ ہوا وہ بھی لکھ لیا جو کچھ ہونے والا وہ بھی لکھ جانا تو لکھانا اللہ نے بتایا تو لکھانا تو کلم کا علم غیم مانتے ہو نبی کا نہیں مانتے پاگل ہے یا نہیں سمجھ میں آرہی ہے بھائی کہتے نہیں اللہ صاحب نے کلم کو بتایا تبلیقہ ہم نے کب کہا کہ رسول خود بخود معلوم ہو گیا ہم بھی تو کہتے اللہ نہیں بتایا جو کچھ ہو گیا وہ مشرق عالی عذرت ہے تو یہ بہت بات کے بقول تمہارے پہلا مشرق تو پھر کلم ہے اور وہ کلم جو مشرق ہے وہ مشرق بھی نہیں ہو سکتی یہ تمہارا بے عقیدہ ہے اللہ فرمانا ہے لکھ اس نے لکھا کیا لکھ ہو اللہ سے عرض کرتی ہے جو ہو گیا وہ بھی لکھ جو ہونے والا وہ بھی لکھ تو اس نے اللہ کا انکار نہیں کی اللہ کی فرما برداری کی تو جو فرما بردار خدا ہوتا وہ مشرق کیسے ہوں گا تو وہ بھی مشرق نہیں تھی تم علم ہوئے کہ تم ہی کافر ہو کائنات میں کوئی مشرق نہیں کائنات میں کوئی کافر نہیں تم سنی ہے یہ سورج بھی سنی ہے اور دلیل دیکھو بردار حضرت اکاشا آئے تھے نا کہنام تک کاشا کیا تھا وہ جب حجرت کے قیم آئے تھے رسول کو پکڑنے کے لئے سراقہ تو نبی نے زمین سے کہا سراقہ کو پکڑ لے تو زمین سنی نہ ہوتی تو کہتی میں نبی کا حکم بھی خدا کا حکم ہوتا ہے اور جب نبی نے چان سے کہا توڑ جا دو تکڑوں میں تقسیم ہو جا تو چان نے نہیں پوچھا تھا اے محمد میں آپ کی کیوں مانوں آپ کے شارے پر کیوں اپنے آپ کو شک کروں میں تو خدا کا پابند خدا صاحب کی سنتا اللہ صاحب کی وہ بھی شک ہوا نبی نے سورج سے پلٹ جا اشارہ کیا سورج بھی پلتا تو سورج نے بھی نہیں کہا میں تو پکا وہاں بھی ہوں میں کیوں نکلوں میں تو اللہ صاحب کی مانتا ہوں کہا نبی اشارہ آپ کرتے جائیں ہم نکلتے جائیں گے چاند نے کہا اشارہ کرے ہم ٹوٹ جائیں زمین نے تو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم وہ بھی جانتے دے کیونکہ وہ بھی سب برے لی عقیدے والے تھے ان کو بھی پتا تھا کہ مصطفیٰ کی رضا میں خدا کی رضا ہے اگر مصطفیٰ کی فرما برداری نہ کریں گے تو ادھر سے عطاب نازل ہونے والا ہے ادھر سے غزب نازل ہونے والا ہے تو پروردگار تیرا حبیب اشارہ کریں گا ہم آئیں گے تیرا حبیب کہیں گا شک ہونے کو تو ہم شک ہو جائیں گے تو سب سنی ہیں مگر بس یہ یہ وحابی ہے اچھل نمبر چار رفعہ نمبر چار سو ستاون کتاب التقدیر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر دو ازار ایک سو پچپن مگر آئیے پھر تدبیق کیسے ہو بات تو ابھی بھی رک گئی یہ فیلحال کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول کہتے اول ما خلق اللہ نور اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا یہ بھی نبی کہہ رہے ہیں اور دوسری حدیث میں سرکار کہہ رہے ہیں بے شک اللہ نے سب سے پہلے کلم کو پیدا کیا تو دو حدیث ہے تو اس میں تضاد واکر بہت ظاہر مگر تضاد نہیں ہے اس کا جواب بہت سارے ایمہ نے دیا میں سب نام لے رہا ہوں ان کے حوالے دوں گا تو بہت وقت ہو جائیں گا ان کی بارتے پڑھوں گا حالان کہ میرے بیاری میں سب لکھے سب حوالے دے رہا ہوں اس کی جو تعویل جو بیان کی وہ کیا کی امام عبدالحمن ابن جو انہوں نے کتاب لکھی ملاد النبی کیا نام کتاب کا اور امام عبدالحمن ابن جو کب کے پتا ہے آپ کو پاس سو ہجری کے غوث آزم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے بہت پہلے صوفیوں کو گالیاں بکتے تھے انہوں نے کتاب لکھی تھی تلبیس ابلیس وہ کتاب آپ پڑھ لوں گے نا تو بہت کٹر وحابی اس دور کے کیوں اتنی برا لکھا ہے صوفیہ اکرام کے بارے میں تصوف کو مانتی نہیں تھی بڑے ولیوں کی گستاکی کر گئے اس میں مگر دیکھیں ولی ولی ہوتا ہے عالم وہ ہوتا ہے جو ظاہر کی صلاح کرتا ہے اور عارف وہ ہوتا ہے جو باطن کی صلاح کرتا ہے سرکار گوث پاک کی بارگاہ میں حضور ہوئے گوث آدم نے کہ عبدال رحمان سنا ہے تم صوفیہ اکرام کو بڑی گالیا وقت بڑا برا برا کہ تو کہ حضور ان کے جو کردار ہے ان کے جو حرکتیں ہیں ان کے جو عامال ہیں وہ حدیث کے خلاف ہیں گوث واج نے فرمایا عبدال رحمان ہماری آنکھوں میں تو دیکھو بس دیکھا ہو گیا تو نے پی کتابوں سے میں پی نگاہوں سے بہت فرق ہے ایزا ہی تیرے میرے پینے میں بس نگاہ میں کیا دیکھا قدم گوث اعظم میں گر گئے روے لگے کہ حضور اب میں جان گیا تصوف کیا ہے سوفیت کیا ہوتی ہے سرکار میں تائب ہوا بس کیا دیا گو اس پاک نے ہو سوفیہ تاریف میں کتاب لکھ بات کی کتاب نہیں تکھاتے پہلی والی لاتے اب در احمان نے یہ لکھا میں نے باد والی بھی تو سنا ادور عدیم پھر عدور عدیم کب تک قوم کو بے کوب بناؤ گے تم کیا یہ سمجھتے بھریلی میں سب انپڑ ہوتے مانا کہ نارے والے زیادہ ہیں مگر ایک پڑھ بھی تمہارے لئے کافی ہے شیر کا بچہ اکیلا ہی اچھا سمجھے نا ایک شیر بھی کافی ہے تمہارے لئے رضا کا مانا ہمارے سب زیادہ نارے لگانے والے زیادہ ہے مگر عالم ایک بھی آ جائے نا تمہاری دار علم تو ایمان نے کتاب لکھی کس اجری کے پاس سو اجری کے اب کون سا چل رہا ہے چودہ سو دکھالو پاس سو چودہ سو میں سے نو سو سال پہلے کہ ملاد نبی بریلیو کی اجاد ہے احمد نبی ہے امام ترمیزی نے باپ قائم کیا اور وہ بھی ایسی نص توڑی ان کی کس کتاب میں جام ترمیزی میں جو سیاستہ میں شامل ہے اس کی جل نمبر دو میں ایک باپ قائم کی امام ترمیزی نے باپ کا نام کہہ رکھا ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی معلوم ہے کہ ملاد النبی اللہ اید ملاد یہ آج کی اجاد نہیں ہے یہ تو مہدیزی ان کی کہ آپ ترمیزی کو بھی ماننا چھوڑ دیا ہے انشاءاللہ وقت آنے والا میں کہتا ہوں تقریر میں بخاری کو بھی ماننا چھوڑ دیں ان کو بخاری بہترحال امام عبد الرحمن ابن چوزی ملاد النبی صفحہ باویس پر فرماتے اول ما خلق اللہ نوری و من نوری خلق جمی القائنات اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا نور مصطفی سے پھر ہر چیز کو پیدا کیا تو کلم بھی نور مصطفی سے پیدا ہوئی ہے تو وہ سب سے پہلے اس کیوں کیوں فرمایا تو اس کی تدبیق میں علماء نے کہا کہ رسول کا نور این نور ہے کائنات کی اصل ہے نور مصطفی اور نور مصطفی سے پھر اس کے بعد جو سب سے پہلے پیدا کی گئی چیزوں میں اشیاء میں وہ کلم ہے اس لئے سرکان نے کہا کلم کو سب سے پہلے پیدا کیا تو اس سے مراد یہ کے اشیاء میں سب سے پہلے کلم کو پیدا کیا اور میرا نور تو این نور ہے ممبئے نور ہے جو ہے بنیاد نور مرکز نور اور اسی کو اللہ نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سارا گھرانا نور تیرا سب گھرانا نور تو یہ این نور ہے مصطفی کن کن لوگوں نے لکھا یہ تدبیر سن لیں آپ حوالے آئیے سن لیجئے امام نشاپوری نے اب گننے کی ذمہ داری آپ کو دیرہوں کتابوں کو امام نشاپوری نے تفسیر نشاپوری چلد آٹھ صفہ پچپن بر لکھا امام ابن جریر تبری الحیتمی المکی نے فتاو حدیثی صفہ دو سو چھتر غوث آزم شیخ عبدالقادر چیلانی رضی اللہ تعالیٰ سرور اصرار صفہ چھے پر امام برحان الدین حلبی نے صدق حلبی چلد ایک صفہ سیتیس پر امام شہاب دین خفاجی نے نصیم ریاض چلد ایک دو صفہ چوالیس پر حضرت امام ملہ لیکاری نے مرقات شرع مشکات چلد ایک صفہ ایک سو چالیس پر امام المہدی الفاسی مطالع المسررات میں لکھا صفہ نمبر دو سو تس پر امام علامہ دیار بکری نے تاریخ الخمیز چلد ایک صفہ بیس پر لکھا حضرت امام نمبر باویس پر حضرت امام مہدی دین کاشفی نے مہدارج نبوت چلد ایک سو ستیسی پر حضرت امام عبدالباقی زرکانی نے شرع موحب چلد ایک صفہ ونبے پر شاہ عبدالحق مہدی دیلوی نے مدارج نبوت چلد ایک صفہ چھہتر پر شاہ علی اللہ کتاب کا نام ہے رسالہ یک روزہ اور تھانوی صاحب نے بھی لکھا نشرت تیب کے اندر ان کے گھر میں بھی لکھا ہوا ان کو پتہ ہی نہیں کیا لکھا عبد آدھا داؤں نے کتنی کتاب وں شریف لائے نور مصطفی پوشت آدم میں موجود تھا سرکار فرماتے ایک حدیث میں کہ قسم وحد لا شریف کی آدم کی توبہ قبول نہ ہوتی اگر میرا نور آدم کا مددگار نہ ہوتا اور آدم نے میرے نور کی مدر سے توبہ کی اب کیسے توبہ کی اس کے لئے حدیث سنا دیتے ہیں حالان کہ وہ حدیث میں بہار سنا چکا ہوں چلی اس کو چھوڑ دیتے مشہور حدیث ہے اس کو حاکم نے لکھا کہ آدم نے اللہ سے دعا کی مالک کائنات اس نبی آخر سمہ کا وسیلہ طلب کرتا ہوں جن کا نام تُو نے اپنے نام کے ساتھ تحریر کیا اللہ نے فرمایا آدم تُو نے کیسے جانا اسے کہا رب کائنات جب تُو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے عرش پر تیرے نام کے ساتھ ان کے نام کو دیکھا اللہ نے فرمایا تُو نے اس ذات کا وسیلہ پیش کیا آیا آدم جا میں نے تجھے بخش دیا اور اگر اسے پیدا نہ کرنا مقصود ہوتا تو میں تجھے بھی نہیں پیدا کرتا اب اس پر کچھ لوگوں نے جرائے کی لیکن میں نے ایک خاص پرگرام کے لئے اس کو اٹھا کے رکھا ہے کہ امام حاکم کی اس حدیث پر جن جمعہ جمعہ آل دن کے چلغوزوں نے جرائے کی اس کا جواب انشاءاللہ کسی علمی مجلس میں دوں گا کہ اس کی سند کیسے صحیح اور کن کی لوگوں نے اور بھی لکھا اس کو بہرحال حضرت آدم کے بعد یہ نور مصطفیٰ شیش علیہ السلام میں منتقل ہوا تو آدم علیہ السلام کے جب وصال ہوا تو آدم نے اپنے بیٹے شیش کو بلایا حضرت آدم کے سب سے بڑے صاحب زادے شیش علیہ السلام اور کہا صاحب زادے یہ میری آخری وسیعت ہے یہ میری آخری وسیعت ہے اور جب چتنی میں نے زندگی میں وسیعت کی ہے ساری وسیعت سے سب سے اہم وسیعت یہ ہے جو میں آج کر رہا ہوں حضرت شیش نے بڑے زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہ چھوٹے کہ جنس دن تو ذکر مصطفیٰ کرنے سے غافل ہو جائے مصطفیٰ پر ضرور ضرور پڑھنا سلام ضرور بھیجنا کہا بابا جان آپ نے رسول اللہ کے بارے میں اس سے پہلے بھی کئی بار بتایا بگر آج بتا دیجئے کہ آج آپ خاص ضرور کی وسیعت کر رہے اس کی وجہ کیا ہے کہ میں رسول اللہ پر ضرور پڑھنے سے کبھی گفلت نہ برت بیٹا جانتے ہو یہ ضرور مصطفیٰ کی تعریف ہے رب تبارک تعالی اپنے حبیب کی تعریف کرنے سے بڑا خوش ہوتا ہے اور فرمایا جب میں جنت میں پیدا میرا ہمجز پیدا فرما میرا کوئی جن سوالہ نہیں اللہ نے ہووہ کو تیری ماں ہووہ کو پیدا کیا اور ہووہ بڑی حسین تھی کتنی حسین تھی پتا ہے آپ کو اللہ کے نبی نے فرمایا بڑی محبت سے کہا جملے کی چاشنی انداز لگائے کہ رسول اللہ کتنی محبت سے کہا ہووہ یہ نہیں کہ ہووہ بلکہ فرمایا میری ماں ہووہ کہا لوگوں میری ماں ہووہ جب اللہ نے اسے پیدا کیا تو حسن کے سو حصے بنائے ننی نو حصے ہووہ کو دے دیئے اور ایک حصہ حسن کا پوری دنیا میں پھیلا دیا تو جتنی حسین سے حسین عورت ہے آج کی اگر تو اسی ایک حصے کا ایک زرہ ایک قطرہ ہے ننی نو حصے حضرت حووہ کا حسن ہے تو جب آدم نے دیکھا اب آج کل تو بھائی ایسا ہے کہ ہورے جو ہیں کئی زیادہ حسر جمال رکھتی ہے مگر مسلمانوں کا بڑا افسوس ناک تعالی مارے نجوانوں کو توفیق عطا فرمائے بہرحال حضرت آدم فرماتی کہ بیٹا میں نے جب تیری ماں کو دیکھا تو میری طبیعت اس کی طرح مائل ہوئی میں نے چاہا کہ ہورا کو چھو تو فورا اللہ نے کلام کیا اور رشاد فرمایا کف یا آدم آدم ٹھہر جاؤ یہ ابھی تو نے میرے لئے پیدا کیا اور میسے چھو بھی نہیں سکتا آہ اس رکھ تک تمہارا نکاح نہ ہو جائے اور آدم تیرا نکاح میں خود پڑھاؤں گا جبریل اس کا گواہ ہوں گا فرشتہ بالاتی ہوں گے اور ہوا کو مہر دو نکاح کی شرط عظیم مہر سرکار مفتی عظیل رحمت اللہ تعالی فتاو مصطفیہ میں فرماتے مسئلہ سن لے کہ کسی شخص نے نکاح کیا اور اس نیت کے ساتھ نکاح کیا کہ مہر تو دینا نہیں تو قیامت کے دن زانیوں میں اٹھایا جائیں گا مہر دینا واجب فرما علماء نے واجب دینا ہی ہے مہر کی تین قسم مہجل مہجل میم این جیم لام مہجل مہجل میم واو جیم لام اور مطلق مہجل یہ ہے این والا جو جس میں بدائیگی سے پہلے ہی مہر دینا اور یہ سنت ہے سرکار نے جتنے بھی نکاح فرمائے بدائیگی سے پہلے ہی مہر اتا فرما دیا یہ سنت ہے اور دیں گے تین مہنے بعد دیں گا مطلق میں یہ کہ کس تو دیں گا مثلا پچہ ہزار مہر ہے تو کہیں ہم در دس ہزار کی پانچ کشتوں میں دوں بھی چھے بھالا کے ستایا ہوا رہت ہے شعور پہ تپی بھی رہتی ہے اب سب کے سامنے بولی کہ نہیں ماف کیا تو سب بولی کتنی کمینی ہو رہا تھے تو مجبور ہو ماف کیا بھائی اب دل سے نہیں کیا تولبہ فرماتے قیامت میں خڑی ہو جائیں گی اللہ مہر نہیں دیا تو اس کی نیکھی آ چاہی پوری میں کیا کھا جائیں گے ایک یہ اور دوسرا خطرہ کیا اس میں خدا خاصتہ بیوی پہلے مر گئی تو اب ایسا تو نہیں ہے کہ مرد صاحب آئے مرد کیا ماف کرے گا تو اس لئے بہتر ہے کہ دے دے اور میں کچھ میمن حضرات بیٹھے ہیں بڑی معذرت سے مرس کر رہا ہوں میمن حضرات ہے نیا ان کا ایک عجیب رسم ہے بھائی پتہ نہیں بامبے میں ہمارے ناکپور میں 766 پہ مر رکھتے دولت کروڑوں کی مر کتنا رکھتے یاد کر لیجئے امام آزم ابو حنیف کے نزدیک دس درہم سے کم مہر رکھنے پر نکاحی نہیں ہوں گا اور اس امانے میں دس درہم جو دس سکھے ہوتے دور دور کے اس کا جو نکال علماء نے چاندی کا سکھے کا وضع نتنا تو دس سکھوں کا وضع نتنا تو جتنے روپی کی چاندی بنتی ہے وہ اس دور میں کم اس کم چھ ہزار روپی کنے ہزار روپی تو چھ ہزار مینیمم مہر ہونا چاہیے اور اس سے کم رکھا بھئی بڑی سنت آج بڑی سنت آج رہے وہ لاکھوں پہ پھٹاکوں میں اڑھا رہا ہے تو چھ سو چھ اسی مہر نہیں چلیں کم سے کم چھ ہزار کون امام آزم کے نزدیک امام ابو حنیف رضی اللہ رضی دس درم سے مہر اگر کم رکھا تو دکا نہیں ہوں بہر علی مسائل بھی نے بتا دیئے اب اللہ نے فرمایا آدم مہر دو آدم ارز کرتے خالی کے کائنات جتنا جنت پہ میرا حق اٹھنا ہوا کا بھی ہے تو اے پروردگار میں ایسی کیا چیز دوں کہ جو ہوا کی نہ ہو وہ میری ہو اور میں ہوا کو مہر میں دوں تو اللہ نے فرمایا کہ آدم میرے حبیب پر گیارہ مرتبہ درود پڑھ دے یہی مہر ہوں گا یہی مہر ہے آدم نے درود پڑا اور یہ مہر ہوا تھا اب یہ سب ان کے لئے خاص تا ہمارے لئے نہیں ہے ورنہ آپ جہاں کسی لڑکی سے مکہ کرنے گیارہ بار درود پڑھ ہو گیا تیرا مہر نہیں چلے گا روپیا ہی رہنا پڑ ہمارے روما بولتی سکھ راج وقت سکھ راج میں آگئی اب بات کیسے میں نکتہ سمجھیں آپ گوھر کریں سارے انسان ہیں آدم کی اولاد بچہ حلالی کب مانا جاتا ہے جب نکاح سے پیدا ہو ایک مرد اور عورت اگر بغیر نکاح کے بچہ پیدا کر دے تو اس کو حلالی بچہ بلتے نہیں بلتے نا کرتے حرامی بچہ آئے تو بچہ حلالی کب ہوتا ہے جب نکاح سے پیدا ہو اور نکاح تب ہوتا ہے جب نکاح میں مہر دے دیا جائے ایک دوسروں کے ساتھ اجاب و قبول کی منزل سے گزر جائے ہوا نے آدم کو بھی قبول کیا مہر کے وقت درود و سلام دیا تو بات پتہ چلے آگئی کہ جو آدم کی حلالی اولادی ہیں آج تک درود پڑھتے ہیں آج تک درود پڑھتے ہیں تو درود اس لئے پڑھتے کہ جانتے ہیں کہ آدم نے درود پڑھا تو درود وہ ہے جو رشتوں کو حلال کر دیتا ہے تو ہم بھی کہتے جو درود پڑھتا ہے اس سے رشتہ کروں گے تو رشتے حلال ہوں گے اور جو درود و سلام کو بیتت کہتا ہے اس سے رشتہ کروں گے تو رشتے حرام ہو جائے نعرے تکبیر نعرے رشتال جس نے عید الملاد النبی اللہ فاروق خان رزوی نعرے تکبیر نعرے درود و سلام وہ ہے جو آگے بولو پچا ہزار کم آتا بہن ہاں ٹھیک آگے بولو سلام پڑتا ہے نہیں سلام تو نہیں پڑتا کوئی کام کنی رشتے حلال نہیں ہوں گے اگر نبی پہ سلام کا قائل نہیں یہ سلام یہ درود ہو ہے جو رشتے حلال کر دیتے تو کہا میرے بیٹے شیش یہ وہ درود پاک ہے جس نے تیری ماں کو مجھ پر حلال کیا تھا اسے کبھی نہ بولنا تو شیش علیہ السلام زندگی بر درود پڑتے رہے جب ان کی پھر نسلے چلی انہوں نے اپنے باد والوں کو وسیعتیں کی اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ میرا نور پھر شیش سے منتقل ہو کر ادریس اور الیاس میں منتقل ہوا پھر نو میں آیا نو سے ابراہیم اور اسمائیل اور پھر اسمائیل سے پشت در پشت پاک بطنوں میں پاک بطنوں اور پشتوں سے ہوتا ہوا سیدہ آمنہ کے شکم میں منتقل ہوا اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ میرے کے ڈوب جاتی اگر میں پشت ابراہیم میں نہ ہوتا ابراہیم آگ میں نمروز کی جھل کر راہ ہو جاتے اگر میں پشت اسمائیل میں نہ ہوتا اسمائیل سبا ہو کر ختم ہو جاتے میں پشت عبداللہ میں نہ ہوتا تو میرے والی سبا کر دیا جاتے قسم خدا کہ یہ میرا نور تھا جو اپنے آبا و اجداد کی امداد اور مدد کرتا رہا مصطفیٰ کا نور مدد گار رہا اور پھر ہر نبی نے ملاد پڑا ملاد کے معنی یاد کر لو ملاد النبی کے معنی نبی کی آمد کا ذکر کرنا ہر نبی نے یہی تو ملاد کہا میرے بعد ایک مصطفیٰ آنے والے ہیں میرے بعد ایک پیغمبر آنے والے ہیں ایسے نبی آنے والے جو ساری کائنات کے مالک ہوں گے ایسے نبی جلو اگر ہونے والے ہیں کہ انہیں کے لئے کائنات تقلیق کی گئی ہے وہ پوری کائنات کے مالک ہوں گے خوبیاں ہممتی بنا دیتا رسول کا ہممتی بنتے بس ایک واقعہ میں بتا دو اس دنوں میں حضرت موسیٰ کے تعلق سے روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا بڑا بدکار بڑا گناہ گار ایسا کون سا گناہ تھا جو اس نے نہیں کیا تو مولانا روم رحمت اللہ نے مصنوی میں نکل کیا اس واقعے کو مصنوی میں بیان کرتے ہیں کہ بڑا بدکار شکتہ مر گیا تو قوم کے لوگوں نے نفرت اور بیزاری کے ساتھ کچھرے کے دھیر پر اس کے لاش کو پھیک دیا نہ اسے کفن دیا نہ گسل دیا نہ نہ جنازہ پڑی نہ اس کو دفن کیا کچھرے دھیر پہ بہت شہر کے باہر کچھرے دھیر تا جہا کتے اور دنندے جو ہے لاشوں کو اور کچھرے کھاتے دیا تاکہ اس کے جسم کو کتے نوچ کر کھا لے اتنا گستاک اور کمینا شخص ہے اتنا بڑا بدکار اور گناہ گار ہے کہ اگر بندے کو تیری قوم نے کچھرے پہ پھیک دیا ہے اسے جاؤ اٹھا لاؤ کس لدو کفن پیناو نماز جنازہ پڑو اور اس کو دفن کر کے اس کے لئے دعا مقفرت بھی کرو تو موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے تھے اس کو ارز کی خالی کے کائنات وہ تو بڑا بدکار بڑا کمینہ شخص تھا بڑا گناہ دار تھا اے پروردگار ایسے شخص کے بارے میں تو حکم دیتا ہے کہ اس کے جسم کو اٹھایا جائے گسل دیا جائے دفن کیا جائے اللہ نے وہی نازل کی کہا موسیٰ اس میں ایک ادا بڑی اچھی تھی ایک ادا بڑی اچھی تھی رب کائنات وہ کیا تھی جس کو تُو نے پسند کر لیا کہا وہ روزالہ بھلے ہی بدکاری کرتا مگر ساری بدکاریا کرنے کے بعد شراب کے نشے میں آتا گھر میں داخل ہوتا اپنے موں کو ساف کرتا سو جاتا اور جب صبح آگ کھلتی تو سب سے پہلے کام کرتا کہ توریت کھولتا اور مجھے اعزاد پہ بڑی محبت آتی ہے اس نے مصطفیٰ سے محبت کی تو اب میں اپنے حبیب کی محبت دیکھو کہ اس کے گناہوں کو دیکھو تو میں نے پلے میں رکھا ایک طرح محبت حبیب کو اور ایک طرح اس کے گناہوں کو تو میں حبیب کی محبت غالیب آگئی میں نے اس کو بخش دیا تو حضرت موسیٰ سجدے میں گر گئے اور اس کی خالق کائنات جس کی محبت سے ایسے گناہ گارو کی بخش ہو جائے اے رب قدیر تیرا موسیٰ دعا کرتا ہے کہ تو اپنے حبیب کی امت پر مجھے پیدا فرما دی اللہ نے فرما آیا موسیٰ تجھے نبی بنایا یہ تیرا اجاز ہے یہ تیرا مرتبہ ہے قسم خدا کی تجھے جو قسم میرے قرر عزت و جلال کی آیا موسیٰ یہ جو تجھے نبوت اور مقام و عظمت دی یہ اسی نبی کا صدقہ ہے اگر اسے پیدا نہ فرماتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا تو ہر سمانے میں سکر رسول ہوا ملاد مصطفیٰ ہوا حضرت عیسیٰ جا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تو دیکھا کہ ایک سفید بہت بڑا انڈی کی شکل کا پہاڑ ہے بہت بڑا پہاڑ بڑا خوبصورت جیسے انڈا رکھا ہوا آپ دیکھا تو بڑے تھی تو بلکل مثل آفتاب کے خود چمکتا تھا اللہ نے وحیبی جی عیسیٰ بار بار اس پتھر کے گر چکر لگاتے ہو اور کیا دیکھتے ہو عرش کی خالی کے کائنات تو نے کتنا خوبصورت پتھر پیدا فرمایا اس کی خوبصورتی دیکھتا ہوں اللہ نے رشاد فرمایا عیسیٰ اس کے اندر اور بھی تاجب چیزیں تو باہر دیکھ رہے اندر کیا وہ تُو نہیں جانتا کیا دیکھنا چاہتے ہو عرش کی خالی کے کائنات ضرور اگر تو دکھائے اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ پتھر پر اپنے ہاتھ رکھو اگر تیسر نے جیسی ہاتھ رکھا تو پتھر پھٹا ایک راستہ نمدار ہوا اب اندر داخل تو بڑے تاجب ہوئے کہ اس پتھر کے اندر پر یہ دنیا تھی اور کیا دیکھتے ہیں ایک طرف صاف و شفاف تھنڈے پانی کا جھرنا بہرہ ہے دوسری طرف ایک شہد کی ندی بہرہ رہی ہے ایک طرف پانی کی ایک طرف شہد کی اور اور اس نہر کے کنار جگہ انگور کے کھوشے انگور کے کچھے لٹک رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس خوش صورتی کو دیکھتے جا رہے ہیں پانی کے چمکی لے پتھا رہے کرز کے ایک منظر دل کو لبانے والا پانی چلتا تھا تو ایسی کرنے اس پھوٹی تھی گویا اس کے اندر شمائے روشن کر دی گئی ہو آج کے حضرت بل روشن کر دی گئے ہو متاجی ہو کے گئے تو دیکھا آگے کہ ایک بزرگ ہے سفید داڑی ہیں سفید بھویں ہیں ضعیفی کا عالم ہے جسم کے ہر بال سفید ہو چکا ہے روا روا ان کا سفید ہو بہرحال اللہ سلام پھیر حضرت عیسی نے سلام کیا تو متوجہ ہوئے عیسی کی طرح اور کہا آپ کون ہیں اور کیسے اس پتھر میں داخل ہوئے کہا میں اللہ کا نبی عیسی روح اللہ ہوں کہا اللہ کے نبی عیسی روح اللہ پر میرا سلام ہو اب چونکہ میں نے نبی کو دیکھ میں نو علیہ سلام کی امت کا ایک فرد ہوں اور حضرت نو کے ساتھ میں رہا میں اللہ کی بڑی عبادت کی تو رب تبارک تعالیٰ نے کئی ہزار سال کی عبادت کے بعد مجھ سے خطاب کیا کہ اے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا تو اگر کوئی طلب کرنا چاہے کوئی حاجت ہو تو بیان کر تو میں ارش کی خالق کائنات مجھے تیری عبادت میں بڑی لذت محسوس ہوتی ہے بڑا مسا آتا ہے لیکن میں مخلوق کے کاموں میں مشکول ہو جاتا ہو لوگ ملنے آتے ہیں پھر مجھے کچھ کام کاج بھی بڑھ دنیا میں رہنے کی وجہ سے کہ مجھے کمانا ہے کھانا ہے پینا ہے تو اے خالق کائنات مجھے تنہا یہ کیسی جگہ تا فرمائے کہ جہاں نہ مخلوق ہو نہ مخلوقات کے کوئی کام کاج ہو نہ کسی سے واسطہ ہو نہ کھانے پینے کی مہتاج ہو تو اللہ نے مجھے اس پتھر میں داخل کیا یہ پانی ہے جس سے میں پیتا ہوں یہ شہد ہے جس کو میں چاٹتا ہوں مزے کے لئے اور یہ ہنگور ہے جن کو میں کھاتا ہوں اور اس کے بعد اللہ کی عبادت کرتا ہوں ہزاروں سال سے میں عبادت کر رہا ہوں میں نہیں جانتا کتنے سال سے میں عبادت کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ نے جب اس کی عبادت کا تذکرہ سنا چوک گئے سجدے میں گر گئے کہا خالی کے کائنات اس شخص سے بھلا اور کوئی مقبول بندہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا گناہ تو تب ہوتے جب انسان انسانوں میں رہتا ہے کسی کی غیبت کرتا ہے کسی کو غصے سے دیکھتا ہے نفرت کرتا جھگرتا لڑتا دنیا بھر کے معاملات دنیا میں پیش آتے ہیں یہ تو دنیا اور مخلوق سے دور ہے اس نے نہ کوئی گناہ کیا نہ کوئی سوائی تیری عبادت کی کچھ نہیں اے رب کائنات تیری مخلوق میں شاید ہی اس سے نیک انسان کو یہ ہو رہو اللہ نے فرما کہ اے عیسی تحجب نہ کر میں تیرے بعد ایک نبی کو مبوز کروں گا اور اس کی امت کو بھیج گا اور اس کی امت کو ایک حبیب کی امت کو ایک رات عطا کروں گا کہ اس رات میرے حبیب کی امت ایک رکعت میری نماز پڑھ لے تو جتنی عبادت اس کی دیریا ہے اس کے برابر اس کو عجر پا کروں گا حضرت عیسی نے کہا مالک کائنات وہ رات کون سی ہے فرمایا وہ شابان کی پندرہ تاریخ ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں اس کو امام عبد الرحمن السفوری الشافعی نے مزہت المجال اس میں اس روایت کو نکل کیا تو عیسی علیہ السلام سجدے میں گر گئے ارز کیا خالق کائنات جس امت کے عامال کا یہ عالم ہو کہ ہزاروں سال ایک شخص عبادت کرے مگر رسول اللہ کی امت کا ایک شخص ایک راق پڑھ لے تو ان کی عبادت وں کے برابر تو وہ نبی کتنا افضل ہوں گا اے پروردگار تیرا عیسی روح اللہ تس سے دعا کرتا کہ اس نبی کی عمت میں مجھے مبوض فرما تو حضرت عیسیٰ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور آپ جانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس عمت میں بے حیثیت عمتی بن کا تشریف لائیں حالان کہ آپ نبی ہے کسی بھی نبی کی نبوت منسوخ نہیں ہوتی لیکن اس عمت میں جب تشریف لائیں گے تو بحیثیت عمتی تشریف لائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی زمانے میں نبی کا ذکر ہوتا رہا انہوں نے بھی نبی کی آنے کی خبر دی اور آئیے میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤ کہ جس زمانے میں قہد پڑتا تھا لوگ عبد المطلیب کے پاس آتے تھے عبد المطلیب کون رسول اللہ کے دادا عبد المطلیب کے پاس آکے کہتے کہ عبد المطلیب قہد پڑ گیا ہے بارش نہیں ہو رہی ہے کیوں نہیں آپ ہمارے ساتھ میدان میں چلتے کہ ہم اللہ سے دعا کرے عبد المطلیب کو لائے جاتا اب بات کا جملہ تو میں بعد میں سنا دو حوالہ دے دو اس کو دنیا میں امام احمد ابن قستلانی نے چلد ایک صفحہ ٹھین نو پہ نکل کیا اسی روایت کو اور لانے کے بعد میدان میں وہ کیا کرتے اہل عرب اللہ سے بارش برس دے عبد المطلیب کو سامنے کھڑے کرتے اور عبد المطلیب کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جگمگا رہا ہوتا تو عبد المطلیب کی پیشانی پر سب نظریں ڈالتے ہاتھوں کو اٹھاتے کہتے رب قائناک جو مصطفیٰ کا نور عبد المطلیب کی پیشانی میں چگمگارہ اس کا وسیلہ پیش کرتے کہ ہم پر بارش برسا دے اور جب یہ وسیلہ پیش کیا جاتا تو فوراً بارش ہو جاتی یہاں تک کہ ابو طالی حضور کے چچا اس کو سیرت ابن عساق میں امام ابو عساق نے نکل کیا جو تابعی ہے سیرت ابن حشام نے بھی اس کو نکل کیا امام جلل جو سیوتی نے خصاص القبرہ میں نکل کیا مطادر علماء نے نکل کیا کہ مکہ میں ایک مرتبہ بڑا سک قہد پڑا بڑا سک قہد ہوا اتنا سک قہد کہ جانور تو ہلاک ہونے لگے ماہوں کے استان دوسر سے خوشک ہو گئے بچے دوسر کے لئے طرف رہے اہل مکہ جاتے مشرکان مکہ قعوات اللہ میں اور اپنے بتوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں روتے ہیں گیڑ گڑھاتے ہیں کہتے ہیں پروردگار بارش برسا دے اے حبال بارش برسا دے ان کے پروردگار کون تھے حبال لات اجزہ یہ کہتے ہیں حبال بارش برسا دے اے بارش نہیں ہوتی کافی دن ہو گئے ایک دن پورے اہل مکہ بیٹھے میٹنگ کی انہوں نے میٹنگ کرنے کے بات کہا کہ بارش نہیں ہو رہی سرکار کا اجاز دیکھیں آپ کہ ہم میں ابو طالب نہیں تو ابو طالب کو لائے جائے ابو طالب اللہ کے بڑے برپول بندے ہیں تو پورے اہل قریش گئے کہا کہ ابو طالب آپ دعاوں کے لئے نہیں چلتے آپ ہمارے ساتھ دعا نہیں کرتے ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کرنے مقارو تم اس پر اتراز نہیں کروں گے تو میں کہا ٹھیک ہے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہمیں تو پانی سے مطلب چنانچہ ابو طالب رسول اللہ کو لے کر نکلتے محمود نے عشاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی عمر اس وقت غالباً پانس سال یا چھ سال کی تھی تیر روایتیں آئی یہ سات سال پہ زیادہ اتفاق ہے تو ایک روایت کہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کندے پہ بٹھا دیا ہے کہ امگلی پکڑ کے لے چلتے ہیں اور جب پہنچے خان کعبہ میں تو سارے مشرقین پکار رہے تھے حبل کو پسٹ مبارک پیٹ کو آپ نے مس کر دیا چھپکا دیا اور آسمان کی طرف دعا کرتے ہیں آسمان کی طرف دیکھ ایک شعر پڑا جو بخاری میں بھی شعر آیا ہے کہ اللہ کے نبی کے بارے کی طرف دیکھتے ہیں پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہتے ہیں رب قائنات اس نورانی چہرے والے کا بس ابھی دعا ختم ہی نہ ہوئی تھی کہ کالے کالے بادل آئے اور اتنی باریش ہوئی کہ گئے تے دھوب میں بھکتے ہوئے پسینے میں شراب اور جب اپنے گھروں پہ اہل قریش اور اہل عرب جا رہے تے سب کے کپڑے پانیوں میں تربتر بھیگے ہوئے دے کہ سرکار کی اجازتہ یہاں تک کہ ہر زمانے میں نبی کا ذکر ہوا ربی بن نصر یمن کا ایک بادشاہ گزرا ہے اس نے ایک بڑا بھیانک خواب دیکھا بادشا کا نام کیا ہے ربی بن نصر یمن کا بادشاہ ہے ربی بن ولادت سے کئی سال پہلے سرکار کے بھی تشریف آوری نہیں ہوئی ہے اس نے خواب بڑا بھیانک دیکھا دوسر دن دربار جب بھرا اس نے سارے اہل دربار کو جمع کیا اہل نجوم بھی تھے اس میں علماء بھی تھے کہا کل میں نے خواب دیکھا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کی تعبیر بیان کرو تو سب نے کہا خواب بیان کرے ہم تعبیر بیان کہا کہ اگر میں خواب بتا دوں اور پھر تم تعبیر بتاؤ تو مجھے اتمنان نہیں رہیں گا مجھے اتمنان نہیں ہوں کہ تم نے تو تعبیر بتائی وہ صحیح یا نہیں تو کہا بادشاہ پھر کیا چاہتے ہو کہ میں چاہتا ہوں کہ خواب دیکھا وہ بھی تم بیان کرو اور پھر تعبیر بھی تم بتاؤ تو اب یہ کون بیان کرے کہ خواب کیا دیکھا ہے تو نے کہ ہم اس سے آجیز ہم یہ نہیں نہیں سکتے بادشاہ نے کہا میں تمہیں تین دن کا وقت دیتا ہوں تم میں سے جو سب سے اہل علم ہے اہل نجوم ہے نجوم کا جاننے والا ہے وہ ضرور اس کی تعبیر بتائیں میں بہت انام و اکرام دوں گا تو انہوں نے سارے اہل دروار کے نجوم نے کہا بادشاہ ہم لیکن دونوں یہاں نہیں رہتے یمن میں نہیں رہتے کہا کہا رہتے کہا یہاں سے کافی دور ایک علاقے میں رہتے ہیں آبادی سے دور رہتے ہیں دونوں الگ ستی یہ دربار میں پہنچے شک کا گھر دور تھا ان کا جو رہنا تھا کافی دور تھا ستی دربار میں آئے بادشاہ کو سلام کیا کہا مجھے کیوں بلایا کہا میں نے خواب دیکھا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے خواب بیان کریں پھر اس کی تعبیر بیان کریں میں بہت انام و اکرام دوں گا تو ستی آگے بڑھا اور اس نے اپنی آنکھوں کو ایک لمحے کیلئے بند کیا اور پھر آنکھوں کو کھولا اور آسمان کی چھت کی طرف گھور رہا ہے دربار کے گویا جو منظر اس نے دیکھا ہے یا آنے والے منظر کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو گویا اور اس قائل نے بولنا شروع کیا کہ ربی ابن نصر سن اے بارشاہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے وہ خواب یہ دیکھا ہے کہ ایک سمندر ہے جس پر آپ کشتی میں سوار ہو کر چلے جا رہے ہیں بڑا بھیانک سمندر ہے چاروں جاتے بادشاہ نے جیسی سنا تو تخت پر بیٹھ گیا چہرے پر مسکرات آئی ستی آگے بیان کر بادشا پھر تُو نے دیکھا کہ بجلی کوندی آسمان سے بجلی نمودار ہوئی تیری کشتی پر گری اور پوری کشتی کو جڑا کر راک کر دیا اور تو پانی میں ڈپکی لگا رہا تب تیری نین کھل گئی بادشاہ نے کہا کہ واقعی میں نے یہی خواب دیکھا ہے تُو نے سچ کا اب اس کی تعبیر بھی بیان کر تابیر یہ ہے کہ بادشا یمن پر دو حملے ہوں گے دو بڑی شدید جنگیں ہوں گی مگر ان جنگوں پر جس میں زیادہ تر غلام ہوں گے اور وہ جب تیرے ملک پر حملہ کریں گے تو تیرے ملک کی ایڈ سے ایڈ بجا دیں گے یہا تک کہ وہ تیرا ملک فتح کر لیں گے اور ایک وقت وائیں گا جس کے وہ لشکری ہوں گے جو ان کا سردار ہوگا جو تعالیٰ اس کو وہ منصب دیں گا کہ رب تعالیٰ اس سے کلام فرمائیں گا اور وہ اللہ سے کلام کرے گا تو ربی کہتا ہے کہ کیا وہ نبی ہوں گے کار سب نبی نہیں بلکہ تمام انبیاء کے سردار ہوں گے ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گا اور جب تیری حکومت ختم ہوں گی ہوں گا تو ربی نے کہ ان کی اور کچھ نشانیاں بتا کہ کہ اس نبی کی نشانی یہ ہے کہ ان کی پسٹ پر پیٹ پر بالوں کا گچہ ہوں گا جس کو مہر نبوت کہا جائیں گا اور اس پر لکھا ہوں گا محمد اللہ کے رسول یہ قدرت ہی طور پر ہوں گا ان کا چہرہ اتنا نورانی ہوگا کہ جو انہیں ایک بار دیکھ لیں گا انہی کا گرویدہ ہو جائیں گا ان پر فیدہ ہو جائیں گا حتیٰ کہ ان کے بعد پھر کوئی نبی مبوس نہیں انہر قیامت ہوں گی اور پھر ایک حساب کا دین آئیں گا اس نے پیشنگوی کی ربی بڑا خوش ہوا اس کو انام و اکرام دیا کچھ دیر کے بعد شک جو تھا وہ بھی پہنچتا دربار باشا نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے ستی سے جو پورا خواب سن لیا ہے تعبیر بھی سن لی اس نے کہا کہ تو بھی بیان کر کہ میں نے کیا خواب دیکھا شک نے بھی آنکھوں کو بند کیا اور آنکھوں کو بند کی جو ستی نے بیان کیا تھا باشا خوش ہوا اس کو بھی انام و اکرام دیتا ہے تو غرص کے یہ کتاب یہ روایتیں ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی تشریف آوری اور آپ کے ماننے والوں کا پورے عالم میں پھیل جانا پورے عالم میں پوری دنیا پہ قابل ہو جانا یہ ایسی پیشن گوی ہے جو نبی کی مبور ہونے سے پہلے سے ہی دی جاتے رہی ہے اس روایت کو بہت سال رمان نے لکھا ہے جس میں امام ابن حشام نے صفحہ 124 پر لکھا اور اس کو امام تبری نے تاریخ العمم والمملو جل نمبر صفحہ 430 پر لکھا امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ نے خصائص القبر جل صفحہ 60 پر لکھا اور اسی روایت کو ابن کثیر نے البدای ود نہای کے اندر جل صفحہ 62 پر لکھا اسی طرح ایک بات شہر گزرا ہے جس کلام آتا پخت نصر اس نے بھی ایک دن خواب دیکھا یہ بھی رسول اللہ کی ولادت سے کئی سال پہلے ہے کئی ہزار سال پہلے دروش شریف پڑے آمد اللہ اللہ صلی اللہ سید محمد وعلا عالی وعلا صحابہ وعبارک وصلیم صلاة وسلام وعلی رسول اللہ صلی اللہ وطبار وطال علی وصلم بخت نصر یہ کئی ہزار سال پہلے رسول اللہ کے اور بخت نصر وہ ہے جو حضرت دانیال علی السلام کے زمانے کا بارش ہے اس وقت دانیال علی السلام نبی بنا کر مبوض کی ہے کہ اس نے خواب دیکھا بڑا ظالم بادشاہ تھا خواب دیکھنے کے بعد جو صبح ہوئی تو یہ خواب کو بول گیا رات میں خواب دیکھا بول گیا لیکن بڑا بیچین رائے میں رات میں کچھ تو دیکھا لیکن یاد نہیں آرہا دیکھا کیا کچھ تو دیکھا یاد نہیں آرہا گرس کے تنی بیچین بڑی کے پریشان ہو گیا دربار منعقد کیا اس نے دربار جب حاضر ہو گئے سب جمع ہو گئے تو بس مجھے اتنا معلوم ہے کہ میں خواب دیکھا اور میں اس کو بھول گیا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ تم بھولا خواب بھی بیان کرو اور اس کی تعبیر بھی بیان کرو تو سارے دربار کے نجیون نے سر جھکا لیے کہا بادشاہ سلامت ہم یہ نہیں بیان کر سکتے کہ میں کچھ نہیں جانتا تین دن میں تم محلق دیتا اگر تین دن میں تم نے یہ نہیں بتایا کہ میں خواب کیا دیکھا اور اس کی تعبیر کیا ہے تو میں سب کو قتل کر دوں گا سب مارے جاؤں گے بہت پریشان ہوئے اس میں نجیون کی کتاب میں گم ہو گا کچھ اشارہ اپنے ایک شاگرد کو بلاتے اپنے ایک صحابی کو اور کہتے جاؤ بخت نصر سے کہنا کہ دانیال محل میں آئیں گے اور تیرے خواب کی تعبیر بتا دیں گے تو آپ کے ساب نے کہا اللہ کے نبی آپ نہ جائے بڑا سرفیرہ بادشاہ ہے در ہے کہ کہ اس نہ نہ ہو کہ جو آپ خواب بیان کریں اور جو تعبیر بیان کریں اس کے مجاز کے موافق نہ ہو اور کہیں آپ کو سزا نہ دے یا ماذا اللہ کوئی نقصان تکلیف نہ پہنچائے آپ نے فرمایا کہ میری فائدت کرنے والا میرا پروردگار ہے بہر خبر دی گئی تو بخت نصر دانیال علیہ السلام گئے لیکن آپ نے سجدہ نہیں کیا بارشا کو اور جا کے بادشا کے سامنے سینہ اکڑا کے کھڑے ہو گئے تو بادشا کو یہ بڑی ناغوار گزری بادشا نے کہ دانیال کیا تو تنبی نہیں جانتا کہ بارشا کا عدب کیسے کیا جاتا تو نے مجھے اور میرے آقا نے کہ جو میں نے تجھے علم دیا یہ اس وقت تک ہی برقرار ہے جب تک تو مجھے سجدہ کرے جس دن تو مجھے چھوڑ کر کسی اور کو سجدہ کرے گا تیرا علم سلف کر لیا جائے آقا سے مراد حضرت دانیال علیہ السلام کی پروردگار عالم تھا بادشاہ نے دیکھا کہ اسی بات ہے تو اگر یہ میرے کو سجدہ کریں علم ہی نہیں رہے گا تو کیا بتائیں گے کچھا چلو ٹھیک ہے تمہیں رخصت دیتا ہوں اس بات کی تم سجدہ نہ کرو چلو بتاؤ میں نے کیا خواب دیکھا ہے آپ نے کہا سنو تُو نے خواب یہ دیکھا ہے کہ بہت بڑا بت ہے جس کے پیر زمین پر سر آسمان میں سر سے لے کر سینے تک بت سونے کا بنا ہوا ہے سینے سے لے کر ناف تک چاندی کا بنا ہوا ہے ناف سے لے کر پیر تک گھٹنوں تک حصہ تامی کا جار قسم پروردگار کی تُو نے سچ کا میں نے یہی خواب دیکھا ہے کہ ایک بت ہے جس کے پیر تک زمین پر ہے سر آسمان پر چھور آئے جس کا سر سے سینے تک حصہ سونے کا ہے سینے سے لے کر ناف تک حصہ چاندی کا ہے ناف سے گھٹنوں تک کا حصہ پیتل کا ہے اور گھٹنوں سے پیر تک کا حصہ مٹی کا بنا ہوا ہے اور اس کے بعد کیا دیکھا میں نے بتا دعا فرماتے کہ پھر تُو نے یہ دیکھا کہ زمین میں زلزلہ برپا ہوا اور آسمان سے ایک روشنی اور بجلی گری اس بدھ کے اوپر بدھ وہ نور پھیلا 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 حتی کہ پوری زمین کو اپنے اندر سمیت لیا باشا نے کہا یہی میں نے دیکھا ہے اب اس کی تعبیر بتاؤ کہ ایک آخری زمانے میں ایک آخری نبی مبوس کیے جائیں گے جن کا نام محمد ہوں گا صلی اللہ علیہ علیہ سلام اور یہ انہی کی نور کی طرح بھی شارہ ہے اور بدھ گرنے سے مراج شرک اور دنیا میں کفر ہے جب وہ مبوس ہوں گے تو سارا کفر ختم ہو جائیں گا سارا شرک مٹا دیا جائیں گا اور بہت تھوڑے عرصے میں ان کا دین اور ان کے ماننے والے پریدریا میں پھیل جائیں گے یہا نے کہا کہ ذرا اس نبی کے بارے میں کچھ اور صفت بتاؤ آپ نے فرمایا کہ وہ کسی سے پڑے ہو نہیں ہوں گے ان کا پڑھانے والا پروردگار ہوں گا وہ کسی سے پڑے ہو نہیں ہوں گے مگر سارے عالم کو ہی پڑھائیں گے سب ان کے عرم موتاج ہوں گے فرما اور جو وہ کہیں گے ان کی بات کو سنیں گا اس کو سن پر عمل بھی کرنے پر آمد ہو جائیں گا فرمایا ان کی پشت پر نور جرمگ آئیں گا اور ان کی پشت پر ایک گچہ ہوں گا چھوٹے بالوں کا جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوں گا یہ ان کی مہرن نبوت ہوں گی وہ سب قیامت آئیں گی اے بادشاہ یوں سبج لے کہ ان کے اور قیامت کے دربیان سے بھی اتنا فاصلہ ہے جیسے دو انگلیوں کے فاصلہ آئے کر کے داریا نے صفر بتائی اس کے بعد آپ محل کے تشریف لے آئے بادشاہ کی حالت تو بڑی بگڑ گئی اس کے بعد کہ ایسا بھی نبی آنے والا کیونکہ وہ کافر بادشاہ تھا اور آپ نے اپنے ہواریوں کو کہا کہ آج میں تمہیں بھی نصیت اور وسیت کرتا ہوں وسیت یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے دفن نہ کرنا بلکہ ایک محل میں میرا جسم رکھ دینا تو آپ کے ہواریوں نے کہا کہ دانیال یہ کسی وسیت ہے کیا آپ کی شریعت میں دفن کرنا منسوق کر دیا کہ فرمائے نہیں میری شریعت میں دفن نہیں ہے شریعت بدلی نہیں ہے لیکن میرے جسم کو رکھنا اور رکھنے کے بعد فرمائے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس آخری نبی کی آخری امت آئے تو ان کے ہاتھوں مجھے دفن کیا جائے یہ میں اجاز چاہتا ہوں چنانچہ ویسی ہوا حضرت دانیال علیہ السلام کا جب وصال ہوا ان کے ساتھی اور صاحب ان کے ہواریوں نے گسل دیا کفن پہنایا ایک محل تعمیر کیا اور آپ کا جسم مبارک وہاں رکھ دیا گیا یہاں تک کہ حضرت دانیال کے ساتھ بھی کئی انبیاء آئے لیکن کسی نبی نے بھی ان کے جسم مبارک کو دفن نہیں کیا ان کے جسم کے ساتھ وستیت تھی کہ رسول اللہ کی امت ہی مجھے دفن کریں کوئی مجھے دفن نہ کرے ہزاروں سال گزر گئے یہاں تک کہ رسول اللہ کی تشریف آوری ہوئی آپ نے اپنے صاحب کو جمع کیا اور فرمایا کہ قریب اے میرے صحابی تمہاری حکومت وہاں تک ہوں گی جہاں تک دانیال کا جسم مبارک ہے یہ بہت دور کسی علاقے میں تھا جس کو یہ کیسر کی طرف کا کوئی علاقہ ہے جس کو آج ایران کہا جاتا ہے کیسر کی بلکل آخری بورڈروں میں وہاں پر محل تک کہا انقریب تم پیسر فتح کروں گے اور پھر فرما کہ جب تم فتح کرو تو دانیال علیہ السلام کا جسم آج بھی رکھا ہے اس کو دفن کر دینا ہے ان کی وسیعت یہی ہے دیکھیں اس واقعے میں کتنی باتیں عجیب غریب ہیں رسول کا علم غیب کہ آپ جانتے ہیں مدینہ سے بتا دیا کہ جب میرا جسم ہزاروں سال سرنے گلنے سے محفوظ رہ سکتا ہے تو میرا آقا کیا جسم کتنا سلامت رہتا ہے لیکن افسوس میں سمجھ نہیں پاتا کہ ان کتابوں کو کیا یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں کیا پڑھتے ہیں یہ لوگ بس ایک ملہ نے ان کے لکھ دیا بگر کسی دلیل اور ثبوت کہ رسول اللہ مر کر مٹی میں مل گئے تو ساری ایک ضروریت وہی مان رہی ہے کہتے نبی مر گئے کوئی زندہ نہیں یہ تو دالیال زندہ ہے حیات ہے جسم سلامت ہے اور ابھی تو تاریخ نے اور ان کے موپے تماشے مارے حضور ابن قیس کا جسم سلامت حجر ابن عدی کا جسم سلامت حضرت چابیر کا جسم سلامت نکلا حضرت حضیفہ کا جسم سلامت نکلا کتنے صحابہ کے جسم سلامت نکل رہے تب بھی ان کو عقل نہیں آ رہی بلکہ حال تو یہ ہے ابھی ناکپر کا واقعہ بتا رہا ہوں میں اسی سال کا یہ دوہزار تیرہ کی معاف کیجئے گزشتہ سال کی بات ہے اب تو پندرہ چالو ہو گیا دوہزار تیرہ کی بات بتا رہا ہوں مولانا خرشید صاحب کون تھے مطا ہے غیر مسلم تھے اور وہ راجپوت خاندان کے سرکار مفتی آزم ہند رحمت اللہ کے ہاتھ دست حق پر پر مسلمان ہوئے مسلمان ہونے کے بعد حضور مفتی آزم ان سے مرید ہوئے تو مفتی آزم نے فرمایا کہ خرشید نام رکھا خرشید محمد خرشید رضا تو مفتی آزم نے فرمایا کہ میاں خرشید اب اسلام تو لائے ہو میں چاہتا ہوں کہ علم حاصل کر اور عالم بن جاؤ حضرت حکم سے محاصل کیا بڑی عمر میں جوانی میں مان لائے تھا عالم بنے ناکپور میں دار علم سیاہ مصطفی آج بھی موجود ہے ناکپور میں حضرت علامہ اجاز کام ٹوی رحمت اللہ علیہ کا قائم کر دا ہے مولان اجاز کام ٹی آپ دیان میں ہے ورنہ کچھ لوگ پاکھانوں میں مرتے ہیں کچھ لوگ مرتے تو قبروں کا نشان نہیں پتا ہوتا یہ چھرتی اس لئے ہمارے بزرگوں کی مزار سلامت خوشبوں سے موتر ہے اور ان کا حال ہے اس لئے عالی نے کہا تھا نشان کا نشان مٹا نہیں مٹے مٹے نام ہو ہی جائیں گا اور نہ مٹا ہے نہ مٹیں گا کبھی چرچا تیرا مٹے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹیں گا کبھی چرچا تیرا تو بہرحال حضرت دانیال علیہ السلام کے ہاں ملال خرشد کی بات مدوری رہ جائیں گی تو بہرحال وہ عالم بنے اور پھر لوگوں نے دیکھا اور قبرستان بلکل آبادی میں آنا جانا ہوتا ہے لوگوں کا ارے مولانا خرشید کی قبر دست گئی تو وہاں کے کچھ نوجوان گئے چلو یار مٹی ڈال دے یا تھوڑا سا جمع دے جب ہلکی سی مٹی اٹھائے تو جیسا کا ویسا تر تازہ تھا کفن تک خراب نہیں ہوا تھا یا تک دو دن ان کے جسم کو رکھا گیا میڈیا نے فوٹو ایلی اخباروں میں آیا نوجوان لوگوں کی بھیر لگتی تھی موبائل میں لوگوں نے تصویر تک کیجئی دو دن تک اور مولانا خرشید آج آلی میں دین ہوکر انہوں نے بتا دیا ارے میرا آقا کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہو آج مہینے بعد تک میرا جسم سلامت تھے تو میرا آقا کیسے سلامت نہیں ہوگا ورنہ اگر آپ کا عقیدہ حق ہے تو تم احمد اور کسی اپنے ملہ کی قبر کھوڑ تم بھی ایک دن دکھا دو پتا چل جائیں گا کہ کون حق پر ہے اور کون نہ حق پر ہے تو بہرحال دانیان علیہ السلام نے وسیعت کی تھی تو رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو بتایا فاروق آزم کے دور خلافت میں جب ایران کی فتح کے لیے آپ نے سعید ابن وقاص کو بھیجا تو آپ نے فاروق آزم نے کہ سعید رسول اللہ کی وسیعت یاد ہے سرکار کا فرمان یاد ہے تو سعید نے کہ ہاں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے لڑتے وگر اس قلعے کو فتح کیا اور جب قلعے میں داخل ہوئے تو دانیال علیہ السلام کا جسم ایک تخت پر جیسا کا محفوظ رکھا ہوا تھا اور صحاب رسول نے حضرت ابو موسیٰ رضی رسول ہیں انہوں نے اپنے دست مبارک اپنے ہاتھوں سے حضرت دانیال کو دفن کیا تو یہ ہر زمانے میں نبی کا ذکر ہوتا رہا اور انبیاء اکرام نبی کی امت میں آنے کی تمنا بھی کرتے رہے اور اگر وہ تمنا پوری نہ ہو سکی ان کی کہ نبی بنا کر پیچھ امت میں مبوس ہو گئے تو انہوں نے یہ تو تمنا کی کم از کم کہ ہمارے جسم سلامت رکھے جائیں اور امت مصطفیٰ کے ہاتھوں ہمیں بھی دفن کر دیا جائے تاکہ اس امی پر جب ہم اٹھے اس امت نے دفن کیا ہے تو اے کاش امت مصطفیٰ میں ہمیں اٹھایا جائے یہ سرکار کی شان ہے آئیے حوالے سننے ورنہ پھر برے برے کھا کا قصہ سنا دیتے ہیں حوالے کی ضرورت رہتی حالکہ ہمارا تو حال یہ ہے کہ اے عشق تیرے صدقے جننے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دیں گی وہ آگ لگائی ہے طیبہ نسحی مکہ ہی بڑا زاہی ہم عشق کے بندے ہیں کیوں باد بڑائی ہے ہم تو عشق والے لیکن ان کے لئے مجھے بتانا پورتہ سن لیجئے امام ابو نویم نے دلائل نبوعت صفحہ نمبر تالیس پر اس روایت کو جو پورا میں نے بخت نصر کا یہ جو پورا واقعہ بیان کیا اس میں نقل کیا خصائص الکبرہ میں امام جلال الدین سیوتی نے جل صفحہ اکتالیس پر اور ابن کسیر نے بھائی جلال الدین سیوتی کو نہ مانو امام ابو نویم کو نہ مانو حالکہ یہ بہت پہلے کے علماء کم سے کم اپنے ابو ابن کسیر کو مان لو ابن کسیر نے البدائی ون نہای جل نمبر دو صفحہ 324 پر لکھا اس نے تو بہرحال انہوں نے بھی لکھا اور آئیے رسول کا ذکر 600 سال پہلے ہو رہا ہے وقت ہے آج آپ ٹنشن نہ لیں ٹنشن مت لیجے آج بارہ ربجے رات تک کانونی طور پر لیگل ہی وقت ہے آج مجھے پتا ہے کانونی طور پر یعنی دیکھیں یہ بھی بڑی شاندار بات ہے بارہ پہ بات یاد آئی وقت بھی بارہ بارہ کے بعد کچھ بچتا ہے تیرہ بچتے ہیں چودہ ایک بچتا یعنی وقت پھر دوبارہ وہی سے شروع ہوتا ہے بارہ پہ وقت ختم ہو جاتا ہے نبی بارہ رب بن اول کو آئی اس لئے کہ بتا دیا اب سب کے وقت ختم ہو گئے اب میرا وقت شروع ہو رہا ہے اب میرا زمانہ ہے یہ سب میرا زمانہ وقت ختم ہو جاتا ہے بارہ کے کریں گے تاکہ وہابیت کے بارہ بچہ ہے پورے تو بخت نصر کا بھی آپ نے سنا واقعہ ربی بن نصر کا بھی سنا اور ایک سننے رسول کی بلادہ سے چھ سو سال پہلے ایک بادشاہ گدرا ہے یہ بھی بادشاہ جو ہے اس کا نام طبع وال حمیری کیا نام ہے بہت سارا واقعہ سننوں گے لیکن اس کے بعد میں کچھ چیز سناؤں جو آپ کی معلومات کے لئے نئے اضافہ ہوں گا اس میں طبع وال حمیری بادشاہ یمن کا تھا رسول اللہ کے چھ سو سال پہلے سرکار کی ولادہ سے چھ سو سال پہلے پیدا ہوتا ہے اس نے ایک اہد سیر فوجتی کے پوچھ یہ مت نیات کے علماء نے لکھا کہ چھے لاکھ تو صرف اس کے ساتھ ہاتھی کو ہاتھی کا لش کرتا پیدا لالک تھے گھوڑ سوار الک تھے چار سو علماء کی جماعت تھی جو اہل کتاب تھے اور کتاب وں لڑنا تو ناممکن ہے اتنی بڑی فوج کا ہم کیا مقابلہ کریں گے سینڈر کر لو اور اس کو صلاح کر لو انہوں نے صلاح کی کہا بادشاہ ہم بغیر لڑے ہی یہ ملک تیرے حوالے کرتے ہیں بادشاہ بھی خون بہا نہیں پورا ملک عرب میرے قبضے میں آ گیا مکہ کے بہار اس نے خیم نصب کی اور اس کی عادت تھی کہ کسی شہر کو فتح کرتا تو کم سے کم سات دن وقت قیام کرتا تھا وہاں وہاں خیم نصب کی شواب کواب کا دور چلتا رہا کچھ دن گزرے دو چار دن تو اس نے محسوس کیا کہ کوئی محائدہ کر لیتے تھے وہ جا دن بر میں دز بار سلامی دیتے تھے خوش آمتے کرتے توفے پیش کرتے رہتے کوئی آیا ہی نہیں کوئی اہل عرب اس کو غصہ آیا اس نے وزیروں کو جمع کی اور کہا کیا بات ہے اہل عرب اتنے بد اخلاق ہے کوئی آتا نہیں ملنے کے لیے جاؤ معلوم کرو کہ آخر وہ آتے کیوں نہیں ہے تو وزیر گیا دیکھا تو صاحب سف سف کپڑوں میں ملبوس ہے ایک لنگی پہنے ہوئے ایک کپڑا اڑے ہوئے ہیں اور ایک چار دیواری کا گھر ہے چار دیواری کا مکان ہے اس کا تواف کرتے تو اس نے کچھ لوگوں کو یمع کیا اور پوچھا کیا بات ہے کہ تم بادشا کو سلامی دینے نہیں آتے ہو اور یہ اس طرح ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل کہا جاتا ہے دونوں باپ بیٹوں نے اس گھر کی تعمیر کی گرس کے انہوں نے کعبی کی تاریخ بیان کی تو ہم حج کا موقع ہوتا ہے تو ہم صرف سوائے خدا کے کسی کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتے اس لئے ہم نہیں آتے وزی نے جا کے خبر تھی بادشا کو غصہ آیا کہا وہ چار دیواری کے پتھر کے مکان کی وجہ سے مجھے سجدہ نہیں کرتے میری سلامی کے لئے حاضر نہیں ہوتے کل صبح ہوتے سی سب سے پہلا کام یہ کروں گا اور اس گھر کو نصف ناب اٹھ دوں گا ارادہ کر لیا اسی رات اچی مرز میں مبتلا ہوا مرز یہ تھا کہ ناک سے پانی بھین شروع پانی میں تینی بدبو تھی کہ سب سے پہلے اس کی بیویاں بھاگی اس سے پھر پہردار جو بوڈی گوٹ وہ بھاگے اس نے آواز دیا اور کہ طبیبوں کو بلاؤ آخر یہ پانی کیسے اپنے آپ پر خوب اترے ڈالتے تاکہ اس بدبو سے کچھ نجات ملے آتے اس کا دیکھتے رہے کوئی مرز سمجھ میں آیا نہیں کسی کے انہوں نے کہا بادشاہ یہ مرز ہمارے کچھ پلے نہیں پڑھ رہا ہے ایسا مرز ہم نے آج تک نہ دیکھا نہ سنا ہماری رائے یہ ہے کہ عرب میں آپ کو مرض ہوا ہے تو عرب کی ملکی بیماری معلوم ہوتی ہے یہ علاقے کی کوئی وبا ہے آپ ایسا کریں کہ مکہ کسی طبیب کو بلوالے کہ جاؤ طبیب بلاؤ کوئی مکہ سب سے تجرب کار سب سے جانکار جو سب سے بڑا طبیب اور حکیم ہو اس کو بلاؤ تو عرب کے بہت بڑے بوڑے اور جانکار طبیب کو بلائیا گیا طبیب صاحب حاضر ہوئے اور جیسی بادشاہ کو دیکھا گئے فوراں چیکھے کہتے بادشاہ یہ بیماری زمین کی نہیں ہے بلکہ آسمان کی ہے یہ آسمانی بلائے تو کہا کہ بتاؤ کس اور سنجات کا طریقہ یہ کہ رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر ورنہ دنیا کا کوئی حکیم اور کوئی طبیب اس بیماری کو نہیں کر سکتا تو بل اول ہماری نے جب سنا تو اس نے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ طلب کی گلگلائے کا مالک قائلات تو اکر حقیقی روی تو مجھے معاف فرما دے میں تیرے گھر کا خود تواف کروں گا تیرے گھر کی تعظیم بجال ہوں گا دعائیں کی رات بر دعا کرتا رہا صبح بیماری ایسے ختم ہو جیسے پہلے کبھی ہوئی نہیں تھی تو اس کے دل میں اللہ رب عزت کی قدر و عظمت دل میں جہاں گزی ہو گئی کعبت اللہ کی عظمت اس کے دل میں بیٹھی اس نے اعلان کیا کہ میں بھی کعبت اللہ جاؤں گا اور تواف کروں گا پہنچا وہاں پہ تو اہل عرب نے اس کا استقبال کیا اور کہ بارشاہ یہ مکان وہ ہے یہ گھر وہ ہے کہ نہ کوئی یہاں بادشاہ ہے نہ کوئی غلام ہے یہاں سب ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاس نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز تو یہاں کہ بادشاہ یہ شاہی لباس نہیں چلنے والے ایک سفید لنگی بانو اور ایک سفید کپڑے کو تو قابے کی محبت دل میں جا گزی ہوئی ایک کنارے بیٹھ گیا قابت اللہ کو محبت سے دیکھ رہا ہے کہ کتنا مقدس گھر ہے پھر اپنے وزیروں کو بلایا کہا میرے وزیروں میرے دل میں ایک بات آئی ہے میں دیکھا ہے کہ اہل عرب کے بھی مکان ہے یہ رب کا مکان ہے یہ رب کا گھر ہے یہ بیت اللہ شریف ہے مگر لوگوں کی اور اللہ کے بیعت میں کوئی فرق نظر نہیں آتا فرق ہونا چاہیے فرق کی وضاحت کے لئے کچھ ہونا چاہیے تو میرا ارادہ یہ ہے کہ کیوں نہ میں خان کعبہ کو گلاف پینا دوں کپڑے کا کھول پینا دوں چادر سے اس کو ڈھا بدوں اس لئے کہ لوگ اپنے مکانوں کو چادر سے نہیں ڈھاکتے تو وزیروں نے رائے کو پسند کیا کہ بادشا آپ کا بہت اچھا ارادہ ہے چنانچہ گلاف کعبہ اس نے کعبہ پر ڈالا یہ تاریخ میں سب سے پہلا گلاف تھا جو خان کعبہ پر ڈالا گیا اس سے پہلے کسی نبی نے کسی نے گلاف کبھی کعبہ پر نہیں ڈالا اور تبدہ اول حمیری کے گلاف کو رسول اللہ نے پسند فرمایا اپنے زمانے میں برقرار رکھا آج تک گلاف کعبہ کعبہ تک ڈالا جاتا ہے اور نبی کا پسند فرمانا نبی کی تائیت کرنا اب گولہ یہ بات اسلام کا اور شریعت کا ایک حصہ بن گئی اور یہاں سے ایک ذہن مل گیا کہ جو مقدس چیزیں ہوتی ہے اس پر گلاف چڑھا جاتا ہے تو ہمارے لوگ مرتے ہیں تو چونکہ ہم مقدس نہیں ہوتے تو قبرے میں اس ہی رکھ دی جاتی ہے مگر جب ہمارے میں ہم میں سے کوئی اللہ کا ولی جاتا ہے تو ہم مقدس ہوتا ہے غیر ولی میں امتیاز ہو جائے اس پر بھی ہم اس لئے چادر ڈال دیتے ہیں اس لئے چادر چڑھ آئی جاتی ہے تو بہرحال تب اول ہمیری کچھ دن وہاں قیام کیا اس نے اور پھر کہا کہ جب میں اللہ پر ایمان لیا اور قابط اللہ کی ازبت میرے دل میں بیٹھ گئی اب دنیا سے دل اچھاٹ ہو گیا ہے پوری دنیا پر حکومت بھی کا وقت تھا باشا اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا ہے اس کو نیند نہیں آ رہی تھی ایک عجیب سی بیچے ہی نہیں تھی ایک عجیب سی کیفیت تو اس نے دیکھا دین نہیں آرہی چلو بہار ذرا تہلتے دیکھتے کیا معاملہ ہے چیل قدمی کرتے نیند تو آنی رہی پر بیٹھے بڑی بڑی کتاب کے امبار لگے ہوئے اور سارے چار سار علماء کچھ گفتو گم مصروف ہے چلتا وہاں پہنچا تو سارے علماء اس کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے باشا آپ اتنی رات کو چھوڑی ہے کہ میں کیسے بگر تاجب تو یہ کہ آپ اتنی رات کو سارے کے سارے کیا کر رہے کہ باشا بیٹھے آئیے کہ ہم بڑے خاص مسئلے پر گوھر کر رہے باشا بیٹھے کہ بتاؤ کیا معاملہ ہے کہ باشا جب سے ہم نے زمین پر قدم رکھا ایک عجیب قسم کی بہترین خوشبو ہم نے یہاں محسوس کی اس زمین پر بڑا چین و سکون ہم نے محسوس کیا ہم نے اپنی کتابوں کو کھولا اور ہم اپنی کتابوں میں جگہ کے بارے میں تلاش کرنے لگے کہ دیکھیں جگہ کے بارے میں ہماری آسمانی کتابوں میں کیا آیا ہے تو ہم سب اس نتیجے پہنچے کہ یہ زمین ہے جہاں قیامگاہ ہوں گی یہی وہ آخری قیام فرمائیں گے یہی ان کی قبر مبارک بنیں گی اور اللہ ان کی برکت سے اس زمین کو پوری کائنات میں سب اسے مقدس سرزمین بلا دیں گا ہم اس نتیجے پہ پہنچے بارشاہ نے کہا اس نبی کے آساب بتاؤ اس نبی کے بارے بتاؤ وہ نبی ان کی پشت پہ مور نبوت ہوں گی ان کا دین پوری عمر قوموں پہ غالب ہوں گا اور ان کا دین اتنا عام ہو جائے نہ کہ پوری دنیا میں صرف ان کا دین ہوں گا باقی سارے دین ختم ہو جائیں یہاں تک کہ ان کے ماننے والے بہت تھوڑے عرصے میں پوری دنیا پر قابض ہو جائیں گے ان کا یہ آل ہوں گا کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے صادق ہوں گے امین ہوں گے خوبیہ بتاتے رہے بادشاہ کی آنکھوں سے محبت سے آسو جاری ہوتے رہے جب سرکار کے اس نے تعریف و توصیب سوری محبت رسول سے دل لبریز ہو گیا رونے لگا کہ بادشاہ اب یہ بھی بتا دو کہ کب وہ نبی مبوض ہوں گے کیا ہمارے زمانے میں کہ ہمارے بعد بادشاہ ہم نے اس پر بھی غور کیا کہ دیکھے کب وہ مبوض ہونے والے تو ہمارا انداز یہ کہ ہمارے زمانے کے تقریباً چھے سو سال کے بعد شاید تشریف نے آئے چھے سدیوں کے بعد اس وقت تو ہماری ہڈیا بھی مٹی کا سرمہ بجھ چکی ہوں گی بادشاہ نے کہ ایک ہرن کی جلی کا کاغس لائے جائے کلم لائے جائے راد بر ذکر مصطفیٰ ہوتا رہا یہاں تک کہ صبح نمدار ہو گئی جب صبح نمدار ہو تو بادشاہ نے سب سے پہلا کام یہ کہ اپنے کلم سے اس کاغس پہ لکھتا ہے آخری خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اے میرے آقا میں تب اول ہمیری یمن کا بادشاہ آپ کی ولادت سے چھے سو سال پہلے تحریر لکھتا ہوں کہ سرکار میں نے آپ کے دور کو نہ پاؤں گا مگر میں غائبانہ آپ پر ایمان لاتا ہوں اللہ کے رسول آپ میرے ایمان کو قبول فرمائے اور اے میرے آقا جب قیامت برپا ہو مجھے بتایا گیا کہ قیامت برپا ہوں گی حساب کتاب کا دین ہوں گا نفس نفسی کا علم ہوں اے میرے آقا جب قیامت کا دن برپا ہو تو آپ مجھے فراموش نہ کیجئے نہ میری شفاعت فرمائی گا مور لگائی دستخط کر دی سیل کیا چاندی کے ایک صندوق میں رکھ اس کو سیل کر دیا علمہ سے کہ میری خواہش ہے کہ تم یہی پر آباد ہو جاؤ اسی زمین پر آباد ہو جاؤ جو نبی آخر زمہ کی سرزمین ہے سارے علماء کے لئے اس نے چار سو مکانات تعمیر کروائے ہر عالم کو ایک مکان توفہ میں دیا اور ایک سب سے بڑا مکان دو منزلہ کبھ بنایا سارے مکان ایک منزل کے ایک مکان کو دو منزلہ بنایا اور جماعت کے جو سب اس سے بڑے عالم تو ان کو مکان توفہ میں دیتا ہے کہا یہ آپ کے لئے سندگ ان کے حوالے کیا کہا یہ دو مکان دو منزلہ میں نے اس لئے بنایا کہ نچھلی منزل آپ کے لئے ہے یا آپ چاہے تو اپری منزل پسند کر لے مگر ایک منزل میں رسول اللہ کیلئے رکھی ہے آپ اپنے نسلوں کو وصیت کرتے رہے کہ جب آکا تشریف لائے تو میری خواہش کے اسی مکان میں قیام فرمائے یہ مکان میں نے سرکار کے لئے اور کہا کہ اگر میں اس وقت زندہ ہوتا اور نبی تشریف لاتے تو میں ان کی آمد پر چشن مالاتا ان کی آمدوں پر جلوس نکالتا لیکن مجھے معلوم ہے کہ چھے سن سال تک میری زندگی نہیں ہے لیکن چونکہ آج مجھے خبر ملی ہے آمد مصطفیٰ کی آج مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ تشریف لانے والے تو میرے لئے تو آج ہی ولاد نبی کا دن ہے اس لئے تھے اور وہ جنی آلے کے محمد 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 کے نعرے بلند کرتے ہو جاتے تھے یہ تاریخ کا سب سے پہلا جنوز ہے جو نبی کی ولاد سے چھے سو سال پہلے نکلا یہ پوچھتے جنوز کہاں سے نکلا میں بتا رہا ہوں کہاں سے نکلا یا تو سارے علماء بدہ تیرے تم سب بڑے اللہ مولانا تم فیصلے کرتے یہ بیدہ تھے اور یہ شرک ہے اور یہ بیدہ تھے اور فیصلے اپنے گھر کے کونوں میں کرتے ہو تم میں تینی مردانگی نہیں کہ فیصلے ہمارے سامنے تو کر کے بتاؤ اتنی مردانگی نہیں اب بہرحال ہوا جس جنوز آیا اور اس کے بعد تو میری یمن لوٹا اب یہ واقعہ سنیں یہاں سے جب یمن لوٹا ہے تو اس سے تمام دربار کو جمع کیا اس سے پہلے مجوسی ہوا کرتا تھا آگ کی پوجا کرنے والے بہت بڑا محل میں آتش کدھا تھا جو چوبیس گھنٹے برسوں سے جل رہا تقریباً دیل کلومیٹر پہ تو کچھ پارسی جان پیشان والے ہمارے تو ان سے بھی مجھے پتا چلا اور آپ جانتے ہوگے بہت سے لوگ کہ پارسی ہوتے ہیں پرشین بولتے ہیں جو مجوسی جن کو کہا گیا آگ کی پوجا کرتے ہیں اور جو ان کا عبادت کھانا ہوتا چوبیس گھنٹے آگ جلتی ایک سیکنڈ بھی آگ بجنے نہیں دیتے گے ان کا خیر ہے جس دن آگ بجھ جائیں گے ہمارا دین ہی اسے تمام اہل عرب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا اہل عرب تمام اہل یمن کو پوری ریایہ کو دربار عام لیا وزیروں کو بلایا اور کھڑے ہوکے اعلان کرتا کہ لوگوں اب تک میں دین مجوسی پر تھا اب تک میں آگ کی پویا کرتا تھا لیکن مجھے خبر مل چکی کہ دین مصطفی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ایک آخری نبی مبوس ہوں گے چھے سو سال کے بعد جو آگ کی عبادت سے منع کریں گے جو بتوں کی عبادت سے روکیں گے اور میں نے ان کے عصاب سنے چار سو علماء جو میرے ساتھ گئے تے وہ بھی نیرہ اور بادشاہ اپنا تخت چھوڑ دو ہم اس وقت تک تجھے بادشاہ مانتے جب تک تک ہمارے دین پر تھا جب تُو نے دین ہی چھوڑ دیا تم مرتد ہو گیا کافر ہو گیا اب ہمارا راجہ نے اگر تخت سے نہ اترا تو ہم تجھے قتل کر دیں اب میرے جسم کے بوٹی بوٹی کر دو کیمہ بنا دو مگر قصن خدا کی امیدین مصطفیٰ سے پلٹنے والا نہیں مدین محمد ہی کو نہیں چھوڑوں گا لیکن ہاں اگر تم یہ جان چاہتے ہو کہ جس دین نے مجھے اتنا بے باگ کر دیا جس دین میں اتنی مجھ میں ہمت ڈال دی وہ دین کی شان کیا ہے تو میں اے اہل یون تمہیں چیلنج کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں چھے سا سال پہلے بھی مناظرے کا چیلنج ہو رہا چیلنج اہل اہل بانی کرتے ہیں میں تم سب کو چیلنج کرتا ہوں اس نے کہ تم سب کے آتس کا دی میں داخل ہو جائے جو بچ جائے وہ حق پر ہے جو جل جائے اس کا دی بات لے یہ اس نے چیلنج کیا تو اہل دربارہ وہ جتی ریایہ تھی وہ تو وام تھی وہ پیچھے ہٹ گئی انہوں نے کہا بھئی ہم تو وام ہیں یہ حق ہمارے آلیبوں کا ہے جو برسوں سے عبادت کر رہے ہیں یہ حق ہمارے ان آبیت و ساہیت وں جانتا نہیں آگ کا کام جلا دی نا ہے کام مردود جس دین کی تم بات کرتے ہو جس آگ کو پوچھتے جب وہ تمہیں جلا دیں گی وہ تمہاری حفاظت نہیں کر سکتی تو اس کو پوچھنے کا فائدہ اس کے بعد اس نے نعرہ بلند کیا تاریخ میں آتا یا محمد یا محمد اور یہ کہہ کر آگ میں چھلان لگا دی اور اس کے بعد جب وہ چھلان لگاتا ہے تو پوری مخلوق خوشی کے مارے نعرہ بلند کرتی کہتی دیکھو شکر ہے ہمارے معبود کا کہ اس نے خود اس کو کھیچ کر اپنے اندر جلا کر ہلاک کر دیا خوشی میں نعرہ پوری ریایہ اور پورے اس علماء سجدے میں جھکتے ہیں کہتے بادشاہ ہم تجھے سجدہ کر دیکھا بد بخت تو اب تم دین اسلام کو نہ سمجھ سکے ارے اس میں کسی کو سجدہ جائز نہیں سجدہ کرنا تو اس خالی کے کائنات کو کرو اس حقیقی معبود کو کرو جس نے ایک یہ جو طبعے نے خط لکھا تھا وہ موجود ہے ہر آنے والی پیڑی کو وسیعت کرتے سرکار کو پاؤ تو طبعے کا یہ خط پہنچا دینا پیڑیاں گزرتی رہی چھے سو سال کا عرصہ گزرا اللہ کے آخری نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ سلام اس خاکدان گی پر مبوس ہوئے جلوہ گر ہوئے اور مکہ سے ہجرت کر مدینے کی طرف کوش فرماتے ہیں اسی بڑے عالم کی نسل میں حضرت ابو عیوب انساری آتے صاحب یہ رسول ہے اگر سرکار مدینے میں داخل ہوئے تو کشان سے داخل ہوئے مسلم شریف اٹھائیے سیاستہ کی کتاب مسلم مسلم شریف میں آتا ہے جب سرکار مدینے میں داخل ہوئے تو بچیاں دف بجاتی تھی جلوس کی شکل میں داخل ہوئے مدینے داخل سے پہلے آپ مزید کوبہ کی تعمیر فرمائی کوبہ اور مدینے کے درمیان تقریبا دس میل کا فاصلہ ہے دس میل کا اب تو آبادی بلکل کوبو کے چھو گئی ہے اس وقت میں بتا رہا ہوں کہ فاصلہ ہوا کرتا تھا اب تو مدینہ کوبہ تک جا کے مل گیا ہے گویا رسول اللہ نے کوبہ میں تعمیر کی اور سب اس سے پہلا تاریخ اسلام کا جمعہ ہے جب فرض ہوا تو رسول اللہ نے مزید کوبہ میں ادا کیا اس کے بعد آپ وہاں سے جب نکلے تو حضرت بریدہ اسلامی رضی اللہ اور صحابی رسول ہے وہ آگے آتے ہیں عرض کرتے ہیں رسول اللہ آپ مدینے میں داخل ہو رہے ہیں داخلہ ہو رہا ہے آپ کا سرکار مدینے میں آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو میرے آقا میں بہت بڑے بڑے ملکوں میں گیا ہوں وہاں کے بادشاہوں کے میں حالات کو دیکھا ہے تو بادشاہ جب چلتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک علم بردار بھی ہوتا ہے علم بردار جھنڈہ لے کے چلنے والا آگے آگے اڑھنڈہ لے کے چلتا ہے اللہ کے نبی آپ تو شہینشاہ ہو کی شہینشاہ ہیں آپ کبھی علم بردار ہونا چاہیے تو انہوں نے فرمایا بریدہ جو چاہو تم جو پسند کرتے ہو کرو تمہیں اجازت ہے تو بریدہ اسلامی نے اپنے امامے کو کھولا اور اپنے دو نیزے کو ایک کے پر ایک باندہ اور اس پر امامہ بانتے ہیں اور پھر آگے اس نیزے کو پکڑ کے چلتے سینہ کھڑا کے چلتے ہیں اور نعرہ لگاتے محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ یہ کہتے ہو جارے ہیں تو سرکار ابو بکر سے کہتے ابو بکر بریدہ کو دیکھ رہے ہو سینہ کھڑا کے چلتا ہے یہ چال اللہ کو پسند نہیں مگر رسول اللہ کی نسرت اور مدد میں ہو تو اللہ کو خوب پسند ہے اے ابو بکر گغوا ہو جا کہ بریدہ آج ہمارا علم بردار ہے قیامت پہ بھی ہمارا علم بردار ہوں گا یہ جھنڈے جلوج میں نکالنا یہ بریدہ سلامی کی بھی سنت تھے رسول اللہ کے انتظار میں سرکار کو دیکھا سب رسول کے ساتھ ہو گئے ایک جلوس کی 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 تارے بلند کرتے تھے کہتے محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علم کا آنا مبارک ہو مرحبا اور مدینہ کی بچیاں دب بجاتے ہوئے کہتی ہے ہم پر روشن ہوا چودی رات کا چاند سنو رات ال ودائی پہاڑ کی طرف سے اور ہم پر شکر واجب ہے نبی کی آمد کا شکر واجب ہے کب تک نبی کے نام لیوا زندہ ہے نبی کی موجودگی میں پڑا گیا اب بچوں نے بتا دیا کہ نبی کے نام پر جلوس نکالے جائیں گے نبی کا نام لیا جائیں گا کب تک جب تک نبی کے نام لیوا زندہ ہے تو خدا کی قسم نبی کے نام لیوا آج زندہ ہے تو آج بھی نارے لگاتے قیامت تک زندہ رہیں گے قیامت تک نارے لگاتے رہیں گے رہیں گا یوں ہی ان کا چرچہ رہیں گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے نارے تکبیر نارے رسالت سلیمہ لکے آلہ حضرت زندہ کتنے تاجب کی بات ہے یہ ساری روایتوں کو نظر داس کرتے ہیں بہرحال سرکار تشریف لائے تو صحابہ نے کہتے یا حضرت آپ ہمارے گھر قیام کریں ہر کوئی چاہتا نبی سلیمہ بنے سرکار ان کے مہمان بنے لیکن نبی نے فرما چھوڑ دو میری اٹنی کو میری اٹنی کسوہ بڑی مبارک اٹنی ہے اسی اٹنی پر بیٹھ کے خاتون جنت جنت میں داخل ہوں گی یہ اٹنی معمولی اٹنی نہیں بڑی مبارک یہ خوب جانتی اسے کہا جانا ہے یہ اللہ کے حکم کی طرف سے معمول ہے اٹنی کو بھی پتا ہے تبعہ کا مکان کہا جنگل میں چھوڑ دیتے رسی سے باندھا نہیں جاتا سرکار نے فرما دیا میری اٹنی کسوہ کو کوئی نہ باندھے رسی بانی جاتی کھلی رہتی تھی جب اس کا دل چاہتا اس کو بھوک لگتی کوئی اس کو چانا نہیں دیتا بلکہ امام دلازی سیتی فرماتے جنگل نہ پہنچانا جہاں یہ چر رہی ہو خبردار کوئی دوسرا جانور بات چرنے نہ جانا درندے اور جانور ہڑ جاتے تھے کہ نبی کی اٹھنی ہے میں کہتا کتنے تاجب کی بات ہے اب روایتیں پڑھتے نہیں ہو تم تمہیں سوچنا چاہئے کہ نبی کی اٹھنی کا اعترام جانور بھی کر رہے اور تو نبی کا اعترام نہیں کرتا کتنے افسوس کی بات ہے ہماری طرح ہماری طرح پوری تقریر اسی پہ ہو رہی ہے یہ تو نصیبہ اللہ معاشد القادری کے زبان میں قیدو اللہ معاشد القادری علی رحمہ فرماتے تھے یہ سدیوں کا نصیبہ ہے کہ ہم کتاب پڑھتے ہوں تو اپنے نبی کی عظمتوں کو ڈونٹے ہیں قرآن پڑھتے تو اپنے نبی کی عظمتوں کو ڈونٹے یہ تیری بدنصیبی ہے کہ کتاب میں نبی کے عیبوں کو دونتا ہے یہ تیری بدبقتی ہے کہ قرآن میں نبی کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے حالانکہ خبر کی قسم قرآن سے پڑھ کر نات مصطفہ پر کوئی کتاب ہی نہیں ہے اس میں کوئی عیبنی میں چیلنج کرتا ہوں کہ تو کوئی آیت پر جس میں نبی کا عیب بتا میں اس میں رسول کا ہنر بتا دوں گا اب ایک مثال دے تو کیسے عیب بتاتے بلللل شاہ سب کو چاہتا کر سکتے بار وقت اللہ کہتا محبوب نہیں دوں گا تم کو تو تم جب اللہ نبی کو نہیں دیں نبی تم کیا دیں گے اچھا محبوب آپ ان کے لئے ستر بار بھی استقفار کریں اللہ آپ کی دعا قبول نہیں کریں گا اب یہ قرآن میں موجود ہے کس کے لئے منافقوں کے بارے میں آیا میں نے کہ اس میں نبی کی عظمت ہے تو نکال کتنے ایر والی تیرے نزدیک آیت ہے اس میں رسول کا خوبی بتکھاؤں گا تیرے سمجھ کا پھیر ہے کیونکہ تو قرآن عشق میں نہیں پڑھتا بغز میں پڑھتا ہے اور بغز کیا ہوتا پتا رسول اللہ بیٹھے ہوئے سرکار ابو بکر صدیق آئے سلام کیا کہا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میں کوئی دیکھا ہی نہیں فرما صدقت یا ابو بکر سچ کہا آپ نے ابو جہل قریب سے گزر محمد محمد تُس زیادہ بش شکل میں نہیں دیکھا صدقت یا ابو جہل ابو جہل تُو نے بھی سچ کہ ابو بکر رسول میں نے کہا آپ سب سے زیادہ حسین ہے آپ نے کہ تم نے بھی سچ کہ یہ کہتا ہے کہ بگ 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 تھے ماذا اللہ چہرہ آپ کا بڑا وہ ہے ڈی جے بجائیں گے تو کہاں سے پھر جلوس اسحاب رسول کا جلوس کہ رائے گا ناچیں گے اور تھرکیں گے تو کہاں سے اسحاب رسول کی ایسے چو انٹرنیشنل کے ساتھ دو ساری تنظیم میں آ رہی ہے آپ لوگ بھی اس میں شامل ہو یہ جلوس انشاءاللہ اللہ نے چاہاں پچھلے سال بھی نکلا تھا چھوٹے بہمانے پر سال اور بہرے بہمانے پر کام بھوشت کیجئے ساتھ کسی کو ہم کرتے کسی پہ ہم چبر نہیں کرتے ہمارا کام ہے حکمت سے آپ نے اس بھی نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سننی اس طرح دیکھتا ہے ہماری طرح تو اپنے آپ کو دیکھ رہا نبی کو کہا دیکھا تو انہیں اپنے آپ کو دیکھا اس لیے آلہ حضرت نے آئینے کے سامنے آئے تو آلہ حضرت آلہ تھے تو نبی آلہ نظر آئے ہر کوئی اپنے آپ کو دیکھتا ہے اب ان کیا تھے ہی گنگوہی دیوبندی نالتوی نام ہی بتا رہے کیسے بڑے بوتوں کے نام ہیں ایسے لگتا ہی ہم وزن نام لگتے ہیں تو جب ایسے نام ہے تو سیری سی بات ہے میں ملد کیا دو تمہیں کہ جہاں یہ بیٹ جاتے نے وہ جگہ بھی تو شریف بن جاتی ہے اجمیر میں جائیں تو اجمیر شریف بن جاتا ہے بغداد جائیں تو بغداد شریف ہو جاتا ہے حضرت کلیر شریف میں آ جائیے تو کلیر شریف کچوچا میں کچوچا شریف بریلی میں بریلی شریف مکہ میں آئے تو مکہ میں موزمہ ہو جائے مدینہ آئے تو مدینہ ملورہ ہو جائے ارے کربلا جائے تو کربلا مولا ہو جائے اور تم دیون شریف سنا گنگوہ شریف سنا تھانہ بہون شریف سنا بڑما چیلو کہاں سے شرافت آئیں گے ہمارے بزرگوں کی شان تو وہ جہاں بیٹ جاتے وہ جھکا شریف ہو جاتی ارے جیس چیز کو چھو دے تو وہ چیز بھی شریف ہو جاتی ہے اگر چھڑی ہو تو ابھی نہیں کہتے کہ حضرت کی شریف ہے ارے حال کیونکہ کھانا ہم بناتی ہے گھر میں کھانا ہمارا چاول ہمارا مگر گوز پاک سے منصوب ہو جائے تو گیاروی دی قسمت کی بات ہے تو اللہ مرشل قادری کہتے تھے کہ تمہاری بدنصیبی ہے کہ تم پڑھتے ہو تو اے بڑھونتے ہو یہ ہماری خوش قسمت یہ کہ ہم اپنے آقا کی تعریف کو تلاش کرتے ہیں ہم مجلی سے سلے کرتے کہ بہانے دونتے ملا تو آیا ہمیں بہانہ مل گئے کہ اپنے مصطفیٰ کی عظمت بیان کرے اے گیاروی تو آگئی ہمیں موقع مل گئے کہ اپنے غوث کی تعریف بیان کرے اے شدی شریف تو آگئی کہ ہم غریب نواز کی ثقابت اور غریب نوازی بیان کرے اے محرم تو آگیا امام حسین کا ہم تذکرہ کرے ان کی ثقابت بیان کرے ہم دن تلاش کرتے ہم نے بہانے بنا رکھے تو انہیں کوئی تھانے والا دن نہیں بنایا گنگوہ والا دن نہیں بنا کیوں تمہیں پتا ہے کیا بیان کریں گے کچھ ہو تو بیان کریں کچھ ہے بیان کریں بیان کرنے کے لئے کچھ سیرت بھی تو چاہیے جن کی سیرت ہی اچھی نہیں زندگی ہم بیان بات کئی اور نکل گئی میں کہا تھا بھول گیا دیکھئے ہاں کسوہ بیتے ہم کسوہ سے فرمایا سرکان نے کہا کسوہ کی شان تھی دیکھئے درین بھی کسوہ کا مقام جانتے تھے تو رسول نے کہا یہ کسوہ اوٹنی اللہ پر معمور ہے چھوڑ دو اس کی لگا سرکان نے کہا جانور کہیں بھی بیٹھ آئیں گی ایک روایت بتا دے کوئی مائیکل آل یہ کسی سرکان نے کہا وہ سرکان تھے نا وہ بھی تھوڑی تھے کسی سرکان یہ کیا بات ہوئی یہ تو پچاری اوٹنی ہے چانور ہے کہیں بھی بیٹھ جائیں گا نبی نے کہے بھی آپ پتھر کی لکیر ہے اس اوٹنی میں کوئی شرافت نہیں ہے یہ اوٹنی واقعی چانور ہے مجھے شرافت اس لئے آگئی کہ مصطفیٰ سوار ہو گئے مصطفیٰ بیٹھ گئے ہیں اور بیٹھے تولبہ فرماتے یہ شان تھی کسوا کی کہ جب مکہ فتح کیا رسول اللہ نے تو آپ اوٹنی پر سوار ہو کر خانے کعبہ میں داخل ہوئے اور اوٹنی پر تواف کیا تو اس اوٹنی نہ جگالی کی نہ پیشاب کی نہ اس نے کوئی مینمیہ خارج کی وہ بھی جانتی تھی کہ مقام مقدس ہے اور علامہ دہلان شافی نام سننی جی حدت علامہ دہلان شافی جو عبدالوحاب مجدی کے زمانے کے ایک ہی زمانہ ہے مکہ کے عالم تھے اور انہیں کتاب لکھی عرب سے اچھی تاب چھپیئے عبدالوحاب مجدی کے زمانے کے زمانے مسکرد کیا فرماتے اتنا بنا بے کوف عبدالوحاب مجدی کو یہ بھی نہیں پتا کونسی سنت آدھا کی جائے کونسی سنت آدھا نہ کی جائے ہر سنت آدھا کرنے کے لئے نہیں ہوتی بھائی سنت کے نام پہ ہر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کچھ سنت وہ ہیں جس رسول اللہ کی خاصیت ہم نہیں ادا پہ گئے تھے آج ہم نے بھی کعبے کو قبضے میں لیا اپنے ترکیوں پہ بگایا میں بھی اوٹنی میں داخل ہوں سنت آدھا کر رونا تو علماء نے اس کو منا کہ کعبے جاہیل رسول اللہ کی اوٹنی تھی کسوہ یہ تیری ناکارا ناکارا اوٹنی سوار کتنا آلہ تھا تُو دیکھ اپنے آپ کو فرماتے نہیں مانا حرم میں گیا اس کے اوٹنی نے حرم کی تقدس کو پامال کیا پیشاب بھی کیا مہنی بھی کی اور جو گالی کرتے تھوک بھی ٹپکتا تھا مگر سرکار کی اوٹنی تھی وہ حرم جانتی تھی حرم کیا ہوتا چھوڑ دو یہ اللہ کی طرف سے معمول اٹھنی چلی چھے سو سال پہلے کی تاریخ معلوم ہے کس سوا کو اسی مقان پر گئی جو ابو ایوب انساری کیا تھا سرکار مسکرائے سامن لیا رسول اللہ کا لے کر اپنے خجرے میں جاتے سرکار تشریف لائی دو منزلہ مکان جو منزل آپ پسل فرمائے وہ آپ کے لئے کہا کہ ابو ایوب میں چاہتا ہوں کہ آپ اوپر چلے جائیں اس لئے کہ میں مدینہ میں آیا ہوں مجھ سے ملنے والے بہت آئیں گے تو ایسا نہ ہو کہ میں اگر اوپر جاتا ہوں تو آپ کو تکلیف ہوں گی نیچے سے ہو کر اوپر آنا پڑے گا تو آپ اوپر قیام کر لیں تو ابو ایوب انساری کو اوپر بھیج دیا سرکار نے نیچے قیام کیا اور جب چیسی سامن وغیرہ رکھا تو پہلا جملہ کیا تھا ابو ایوب انساری کے گھر میں چیسی قدم رکھا رسول سیر توڑی گئی خط کو نکال آقا نے ابو بکر کو دیا کہ ابو بکر پڑو خط پڑا گیا خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ وآلہ سلم کی جانب اے میرے آقا میں آپ پر غیبان ایمان لائے قیامت کا جب دن ہو تو آقا مجھے فراموش نہ کیجئے گا میری شفاعت کیجئے گا اللہ کے ربی کے چہرے زیب اور خوشی کے اثرات نمدار ہوئے مسکرائی آپ کے لبھائے مبارک پر ایک مسکرائی ارشاد فرما شاباش طبعہ حمیری کے لئے شاباش ہے طبعہ حمیری کے لئے اے میرے صحابیوں گواہ ہو جاؤ طبعہ حمیری کا نکالا تو بیدتی تھا نبی نے کہ کائی کی شفاعت اس کو جاہیل تھا بیدتی تھا جنوس نکالا تھا نبی نے یہ نہیں فرما بلکہ شاباش تو کس بات کے لئے شاباش شاباش یہ کہ اس نے مجھے پہچان لیا شاباش اس لئے کہ اس نے میری عظمت کو سمجھا شاباش اس لئے کہ اس شاباش ان کے بکشی بھی شفاعت بھی شفاعت بھی میرے سمجھ میں آیا کہ دنیا کی کون اس قوم ہے جو اپنے رہبر کی پیدائش کے دن گمگیم بیٹھی ہو تم دو ہندو سے بھی گائی بھی تے نکلے رام نوی کا دن ملاتے کرس جن مستمی بناتے یہ کہتے ہندو بناتے اس لئے تم بناتے پاگل وہ کھانا بھی کھاتے تم کیوں کھاتے ہو وہ تیرہ پہ جاتے تم حج کو کیوں جاتے ہو وہ گنگا کا پانی لاتے مقدس عمر کے تم زمزم کیوں لاتے ہو وہ اپنے معبود کو راضی کرنے کے لئے چانور بلی دیتے تم قربانی کیوں کرتے نقل سے کوئی چیز ناجائز نہیں ہو جاتی ناجائز کیلئے ایک چیز چاہیے جو تم قیامت تک نہیں دے سکتے جس دن میں تمہاری غلامی کر دوں میں تمہاری تبلیغی جماعت میں گھوم میں چالی چالی دن ہاں سب کے سامنے بول ریکارڈ ہوتی ہے میری بات ایسا نہیں ہوای فائر والی بات نہیں یہ ریکارڈ ہوتی ہے نیٹو پر جاتی ہے دین اسلام چینل وں کانائی یاد رکھ لو شریعت کا قانون اللہ کے رسول کی حدیث مسلم شریف میں سرکان نے فرمایا جو چیزیں تمہارے لئے جائز تھی میں بتا دی جو چیز تمہارے لئے حرام و ممن تھی میں بتا دی اور جس چیز کے بارے میں میرا کوئی قول نہ ہو وہ تمہارے لئے چیز مبا ہے مبا ہے ہم تو مبا کے ہم تو سنت سے بھی ثابت کرتے ملا کہ رسول اللہ نے اپنی میری پیدائش کا دن منایا روزہ رکھ منایا مسرد کے ساتھ منایا خوشی سے منایا اب تم کہتے ہوں نہیں صحابہ نے نہیں منائے صحابہ کیسے منائیں گے ان کو جنگوں سے فرصت ملے تو منائیں گے اسلام پھیلانے سے فرصت ملے تو منائیں گے اس وقت تو اسلام کی تبلیغ کا مرحال تھا اب سکون کے دور ہیں جنگیں نہیں جہاد نہیں تو یہ سب چیزیں ہیں حالات کے حالات سے چیزیں ہوتی ہیں اور صحابہ نے نہیں منایا تو شریعت کا کوئی کانون نہیں کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ ناجائز ہو جائے صحابہ نے بہت سے کام نہیں کیے مگر وہ ناجائز نہیں صحابہ نے مدرسہ نہیں بنایا کوئی تم نے مزیدوں پکا نہیں بنایا ابودعو شریعت کی حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا یہودیوں پر اللہ کی لانت ہو کہ اپنے عبادت گاؤں کو حسین بنایا انقریب میری امت میں بھی وہ لوگ آنے والے جو عبادت خانوں کو خوبصورت بنائیں گے اور ایک شخص دوسری مسجد پر فقر کریں گا کہ میرے علاقے کی مسجد اس علاقے کی مسجد سے اچھی ہے مسجد کے بارے میں آیا ہے ابودعو شریعت میں ابو حررہ سے روایت ہے کتاب المسجد کے اندر جا کے دیکھ کتاب المسجد چین نمبر ایک صاحب منع کیا مگر آج آل سعو سب سے ہر خوبصورت اس پر کوئی فرش نہیں تھا بارش کے دن ہوتے پانی آتا فرش میں کیچر ہوتا جب ہم سجد کرتے تو ہماری پیشانی کو کیچر کے ایسے بلے بلے تھپتے لگ جایا کرتے تھے تم تو اس ہی لگاتے اپنی مسجد میں نہیں اس سمانے میں نہیں تھا آج اسلام کا حصہ تھوڑی ہے تو ہم نے کب کہ بھئی ملاد منانا اسلام میں فرض اور واجیب ہے ہم نے کہ آشکوں کی عید عشق میں مناتے جس طرح تیرے فرض کے لئے کوئی ناجیز کی حدیث نہیں اس طرح ہمارے ملاد کے لئے بھی ناجیز کی حدیث نہیں ہم نے کہ اگر یہ حدیث میں ہوتا کہ جلوس نکالو نبی کا حکم ہوتا جلوس نکالو نبی کا حکم ہوتا کہ ملاد مناؤ تو پھر مستحب اور اچھا کام نہیں ہوتا یہ فرض اور واجیب ہو جاتا ہم نے کب کہا یہ واجیب وفرض ہے ہم نے کہ ہم تو محبت میں نکالتے جس طرح تم اپنے باپ دادا کی محبت میں کرتے ہو بہت سارے کام کیا تم نے جشن سد سال دیوبن نہیں منایا اندرہ گاندی کو بھول گئے وہ دن جب دیوبن کو سو سال ہوئے تو تم نے اندرہ گاندی کو بھلایا علماء سٹیک پر بیٹے تھے زمین پر اور اندرہ گاندی کو کرسی لگا کے دی گئی تھی وہ عورت غیر مسلم کرسی پر بیٹھی ہوئی اس پر میں تقریر کر چکا ہوں اور اس پر جواب دیا ہے کہ اس نے رب نواز حنفی دیوبن کا محلی اس نے کیا جواب دیوب بعد میں بتاتا ہوں میں نے اس پر اتراز کیا تقریر میں فوٹو میں دکھایا میں کہ نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سلام پڑھ نت ان کے ندیگ ناجائز ہے لیکن جب جلسہ ختم ہوا تو سب کھڑے ہو کے چینہ گنہ منا پڑھ رہے ہیں وہ جائز ہے نبی کی عظمت پر یہ جھنڈا لگانے کے لئے تیار نہیں مگر جا کے ریکھو دیوبن کے مدرسے میں پندر اگز کو ہر ترنگ لگتا ہے نہ لگاؤ تو دیش کے تدار ہو ہم بھی کہتے بس یہ ہے ہم پندر اگز کو بھی جھنڈا لگاتے اس لیے ہم دیش کے وفادار ہیں اور بارہ رب کو بھی جھنڈے لہراتے ہم نبی کے بھی وفادار ہیں ہم وفادار ہیں اور یہ عجیب بات ہے کہ وہاں جائز یا ناجائز یہ کونسی بات ہو اگر ہمت ہو ہاں بس ختم کر رہا ہوں اگر ہمت ہو تو کوئی دیوبندی یہ ثابت کر دے کہ صاحب یہ لگتے فتوہ دے کہ پندر اگز لگتی ہے سیدھا تو بہرحال کل جلوس ہے اور جلوس کی میں نے کچھ دلائل دے دی آپ کو سرکار مدیرے میں آئے تو صاحب رسول نے نکالا کل ہم بھی ان کی سنت کو ادا کرتے نکالیں گے مگر جلوس تب سنت نبی کے مطابق سنت صحابہ کے مطابق ہوں کہ جلوس جلوس کی طرح ہو اور جلوس جلوس کی طرح کب ہوں کہ دین اسلام